آگے سبق دیکھئے بھئے وَرَفْعُهُ عَنْهَا يَسْتَلْزِمُ الرَّفْعَ عَنْهُ قَالَ عَنْ نِسْبَةٍ مُقْتَصِرًا عَلَيْهَا بھئے گزشتہ سبق میں ہم تمیز کے بارے میں پڑھ رہے تھے بھئے صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ تمیز وہ ابحام جو بیتبار وضع کے ہو اس کو دور کرتی ہے ذاتِ مقدرہ سے یا ذاتِ مذکورہ سے بھئے تو یہ ذاتِ مقدرہ اور ذاتِ مذکورہ کو جو ذکر کی ہے یہ دراصل اشارہ کر دیا تمیز کی قسموں کی طرف کہ تمیز دو قسم پر ہے کبھی تمیز جو ہے ذاتِ مذکورہ سے ابحام کو دور کرے گی اور کبھی ذاتِ مقدرہ سے ابحام کو دور کرے گی اور پھر تفصیل بیان کی کہ وہ تمیز جو ذاتِ مذکورہ سے ابحام کو دور کرتی ہے وہ ابحام کو دور کرے گی مفرد سے بھئے اور وہ مفرد مقدار بھی ہو سکتا ہے اور غیر مقدار بھی ہو سکتا ہے بھئے اور پھر صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جو مفرد سے تمیز آتی ہے اس کو اس میں تام جو ہے یہ نصب دیتا ہے وہ اسم جو تام ہے وہ نصب دیتا ہے جیسے عندی رتلن زیتن یہ زیتن کو نصب کس نے دیا رتلن یہ جو اس میں تام آیا اور اسم تام ہوتا ہے چار چیزوں کے ذریعے یا تو وہ تام ہوگا تنوین کے ذریعے یا وہ تام ہوگا نونے تصنیہ کے ذریعے یا وہ تام ہوگا نونے جمع کے ذریعے یا وہ تام ہوگا اضافت کے ذریعے تام ہونے کا معنی یہ ہے کہ اسم ایسی حالت میں ہو کہ اسی حالت میں اس کی آگے اضافت نہ ہو سکے جب اسم پر تنوین آ رہی ہے تو معلوم ہو اسم تام ہو چکا ہے آگے کوئی مضافلے نہیں آ رہا آگے اس کی اضافت نہیں ہو رہی کیونکہ تنوین کے ہوتے ہوئے اضافت نہیں ہو سکتی جب بھی اضافت کرنی پڑے گی تنوین کو گرانا پڑے گا اسی طرح نونے تصنیہ اور نونے جمع یہ بھی اسم کے تام ہونے کی علامت ہیں نونے تصنیہ اور جمع کے ہوتے ہوئے اسم کی آگے اضافت نہیں ہو سکتی اور اسی طرح جب کاغے مضافلے آ رہا ہو یعنی ایک مضافلے پہلے ہی آ رہا ہے اور آپ مضاف کی آگے کسی اور اسم کی طرف اضافت کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز نہیں کیونکہ ایک مضاف کے لیے ایک ہی مضافلے آ سکتا ہے تو جب اسم ان چیزوں کے ذریعے تام ہوتا ہے تو اس کی مشابہت آ جاتی ہے فیل کے ساتھ جیسے فیل کے بعد فائل آتا ہے اور فیل اس کے ذریعے تام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے وہ مفہول بیہی کو بھی نصب دیتا ہے تو یہ اسم بھی جب ان چیزوں کے ذریعے تام ہو گیا تو یہ فیل جیسا ہوا اور فیل تو تام ہونے کے بعد مفہول بیہی کو نصب دیتا ہے تو لہٰذا یہ اسم بھی اب تام ہونے کے بعد آگے تمیز کو نصب دیتا ہے تو یہ تمیز جو ہے گویا اس کے لیے مفہول بیہی کی طرح ہو گئی پھر اس کے بعد صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ تمیز جو ہے اس کو مفرد لائیں گے اگر وہ جنس ہو جنس ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے اجزاء باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہوں بھی اور نیز وہ تا کے بغیر قلیل اور کسیر سب پر اس کا اطلاق ہو سکے مثلا دیکھو جیسے چاول تھوڑے ہوں تو بھی چاول زیادہ ہوں تو بھی چاول گندم قلیل ہو تو بھی گندم زیادہ ہو تو بھی گندم پانی تھوڑا ہو تو بھی وہ پانی ہے زیادہ ہو تو بھی وہ پانی ہے مثلا آپ کے پاس ایک بارٹی پانی ہے آپ اس پانی کے دس حصے کر دیتے ہیں تو جو دس حصے بنے ہر حصہ وہ بھی کیا کہلائے گا پانی اور جو اکٹھا ہے وہ بھی کیا ہے پانی اور دیکھو یہ اجزاء اگوسرے کے مشابہ ہیں ہر حصہ اگوسرے کے مشابہ ہے اور نیز تا کے بغیر قلیل اور کسیر پر بھی اس کا اطلاق ہو سکے بھئی جیسے تمرتن اور تمرن آپ نے بالخصوص کہنا ہو ایک خجور تو کہیں گے تمرتن گولتا کے ساتھ یہ تا وحدت کی ہے اور اگر تا ہٹا دیں تمرن تو یاد رکھو یہ اس میں جنس ہے قلیل اور کسیر سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے یعنی ایک خجور ہو تو بھی یہ تمرن ہے ایک سے زیادہ ہو دو ہو تو بھی تمرن ہے دو سے زیادہ ہو تو بھی تمرن ہے لیکن بالخصوص آپ ایک خجور کہنا چاہتے ہیں تو پھر تا کے ساتھ کہیں گے تمرتن تو بغیر تا کے تمرن اس کا اطلاق قلیل اور کسیر سب پر ہوتا ہے یعنی اس میں جنس ہے تو تمیز جب جنس ہو تو پھر اس کو ہمیشہ مفرد لاتے ہیں جب تمیز جنس ہو تو پھر اس کو ہمیشہ مفرد لاتے ہیں اگرچہ ماقبل میں اس کا جو ممیز ہے وہ تسنیہ یا جمع ہی کیوں نہ ہو جیسے یہ زیاد جو ہے یعنی زیتون کا تیل یہ جنس ہے بھئی قلیل اور کسیر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور نیس اس کے اجزاء بہم ایک گسرے کے مشابہ ہیں تو اب ماقبل میں یہ جو ممیز آیا ہے یہ چاہے مفرد ہو تسنیہ ہو چاہے جمع ہو ہر صورت میں تمیز کو آگے مفرد ہی لائیں گے وجہ یہ کہ یہ زید جنس ہے جنس کا اطلاق قلیل اور کسیر سب پر ہوتا ہے لہذا جب یہ قلیل اور کسیر سب پر اطلاق ہوتا ہے تو تسنیہ جمع لانے کی ضرورت ہی نہیں جبکہ مثلا رجلن کا لفظ ہے رجل ایک ہو تو کہیں گے رجل دو ہو تو کہیں گے رجلانی زیادہ ہوں تو کہیں گے رجال ہوں تو رجل کا اطلاق قلیل اور کسیر سب پر نہیں ہوتا لیکن زید کا اطلاق تو قلیل اور کسیر یوں کہو جنس کا اطلاق تو قلیل اور کسیر سب پر ہوتا ہے جب سب پر اس کا اطلاق ہے تو تسنیہ اور جمع لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے الہ یہ کہ انوار کا ارادہ کیا جائے کس کا؟ انوار کا ارادہ کیا جائے پھر آگے تمیز چاہے جنس ہی کیوں نہ ہو اس کو تسنیہ اور جمع لائیں گے مثلا میں کہتا ہوں عین دی ریتلانی زیتن میرے پاس دو ریتل ہیں بیعتبار زیتون کے تیل کے یعنی میرے پاس دو ریتل زیتون کا تیل ہے لیکن آپ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو دو ریتل ہیں یہ دو قسم کے ہیں دو نوع کے ہیں یعنی ایک ریتل ایک نوع کا ہے دوسرا ریتل دوسری نوع کا ہے تو اب اگر میں یوں کہوں عین دی ریتلانی زیتن اب میں تمیز کو مفرد لاؤں گا تو وہ جنس ہے قلیل اور کثیر پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے لیکن لیکن وہ انوار پر دلالت نہیں کرتا قلیل اور کثیر پر تو دلالت کرتا ہے لیکن انوار پر دلالت نہیں کرتا لہذا انوار بتلانے کے لیے پھر اس جنس کو بھی تصنیہ یا جمع لائیں گے تو کیا کہیں گے عین دی ریتلانی زیتین عین دی ریتلانی زیتین میرے پاس دو ریتل ہیں بیعتبار دو قسم کے زیتون کا تیل یعنی ایک ریتل ایک قسم کا ہے دوسرا ریتل دوسری قسم کا اسی طرح جمع بتلانا چاہتے ہیں تو عین دی ارطالن زیوتن میرے پاس کئی ریتل ہیں کئی قسم کا زیتون کا تیل بات سمجھ میں آگئے پھر اس کے بعد ایک اشکال ذکر کیا تھا کہ جو صاحب کافیہ نے صرف انوار کا استثناء کیا کیا کہا تھا عبارت میں فیوفرد انکان جنسا کہ تمیز کو مفرد لائیں گے اگر وہ جنس ہو مگر یہ کہ انوار کا ارادہ کیا جائے تو استثناء صرف کس کا کیا انوار کے ارادے کا کیا کہ اس وقت صرف آپ تصنیہ یا جمع لائے سکتے ہیں حالانکہ بعض اوقات عدد بیان کرنے کے لئے بھی تصنیہ اور جمع لاتے ہیں تمیز جنس ہوتی ہے تمیز کیا جنس جنس کا اطلاق قلیل اور کسیر سب پر ہوتا ہے لیکن بعض اوقات عدد بیان کرنے کے لئے اس جنس کو بھی تصنیہ اور جمع لاتے ہیں جیسے اس کی مثال انو نے ذکر کی تھی کہ تاب زیدن جلسہ تین Angels اور اسی طرح تاب زیدن جل ستین جل ستین کس لئے آیا عدد بیان کرنے کے لئے جل ستین کس لئے آیا نوار بیان کرنے کے لئے تو دیکھو وہاں تمیز آئی عدد بیان کرنے کے لئے اور حالانکہ جل ستن مستر ہے اور اسی طرح جل ستن بھی مستر ہے اور مستر اس میں جنس ہے اور جنس کا اطلاق قلیل اور کسیر سب پر ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو عدد یا نوع بیان کرنے کیلئے تصنیہ لیا گیا یہ نوع بیان کرنے کیلئے دو انواع اور طابہ زیدن جلسہ تینی زید اچھا ہے دو مرتبہ بیٹھنے کے اعتبار سے یہاں عدد بیان ہو رہا ہے تو مستر اس میں جنس ہے پھر بھی عدد بیان کرنے کیلئے اس کو تصنیہ لیا گیا معلوم ہوا کہ تمیز جب جنس ہو تو انواع کے ساتھ ساتھ عدد بیان کرنے کیلئے بھی اس کو تصنیہ یا جمع لاسکتے ہیں حالانکہ انہوں نے تو استثناء صرف کس کا کیا انواع کا استثناء کیا حالانکہ یوں کہنا چاہیے تھا عدد کا بھی استثناء کرنا چاہیے تھا تو پھر صاحب جامی نے اس کا ایک جواب ذکر کیا تھا کہ بھئی اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ انواع سے مراد جنس کے حصے ہیں انواع سے مراد جنس کے حصے ہیں اور جنس کے تحت جیسے انواع ہوتی ہیں اسی طرح افراد بھی ہوتے ہیں جیسے حیوان ہے منطق کے اندر آپ نے پڑا ہے حیوان کیا ہے جنس اور انسان کیا ہے انسان نوع ہے جنس کسے کہتے ہیں جن کی حقیقتیں مختلف ہوں تو حیوان کا اطلاق انسان پر بھی ہوتا ہے گائے بیل بکری وغیرہ پر بھی ہوتا ہے اور سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں اور انسان کے بھی افراد بہت زیادہ گائے بیل کے بھی افراد بہت زیادہ گھوڑا گدہ وغیرہ ان کی بھی افراد بہت زیادہ تو دیکھو یہ سارے حیوان کے افراد ہیں لیکن کس قسم کے افراد ہیں کلیات ہیں انسان بھی کیا ہے کلی کلی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق ہے تو انسان بھی حیوان کا فرد لیکن یہ کلی ہے گائے بیل یہ بھی کیا ہے حیوان کا فرد لیکن یہ بھی کلی ہے گھوڑا یہ بھی کیا ہے حیوان کا فرد لیکن یہ بھی کلی ہے گدہ یہ بھی حیوان کا فرد لیکن یہ کلی ہے تو معلوم ہوا جنس کے بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو کلیات ہوتے ہیں اور اسی طرح انسان کے افراد زید عمر بکر ہیں جب یہ زید عمر بکر یہ انسان کے افراد ہیں تو یہ حیوان کی بھی افراد ہوئے کیونکہ یہ سب حیوان ناطق ہیں معلوم ہوا جنس کے بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو کلیات نہیں ہوتے بلکہ جزیات ہوتے ہیں یعنی کثیرین پر وہ صادق نہیں آتے کلی تو اسے کہتے ہیں جو کثیرین پر صادق ہے جزی وہ ہے جو کثیرین پر صادق اب زید صرف زید پر صادق آتا ہے کسی اور پر نہیں عمر صرف عمر پر صادق آتا ہے اسے اور پر نہیں تو یہ بھی حیوان کے افراد معلومہ حیوان کے کچھ افراد وہ ہیں جو کلیات ہیں اور اسی طرح حیوان کے کچھ افراد وہ ہیں جو جوزیات ہیں تو حیوان کے افراد دو قسم کے ہو گئے اور حیوان کیا ہے جنس تو جنس کے گویت دو قسم کے افراد ہو گئے کچھ کلیات ہیں اور کچھ جوزیات ہیں تو یہاں وہ جنس کے حصے مراد لے لو یعنی جنس کے افراد مراد لے لو توجہ ہے مطلب میں کیا آیا انوار سے کیا مراد لے لو جنس کے حصے اور حصوں سے کیا مراد ہیں افراد جنس کے افراد مراد لے لو تو اشکال ختم ہوا کیونکہ جنس کے افراد مراد لے لیے تو جنس کے افراد تو دو قسم کے ہیں کچھ جزیات کلیات کے اندر وہ انوار آگئیں اور وہ جو جزیات ہیں ان کے اندر عدد آگیا کہ وہاں عدد کے ساتھ ان کو ذکر کیا جاتا ہے کہ زید عمر بکر دو ہیں تین ہیں چار افراد ہیں کتنے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو اللہ ان تقصد الانوار اس انوار سے کیا مراد لے لیا جائے جنس کے حصے یعنی جنس کے افراد مراد لے لیا جائے اور جنس کے افراد تو دو قسم کے ہیں کچھ کلیات ہیں یعنی وہ انوار ہیں اور کچھ جزیات ہیں اور وہ کیا ہیں افراد وہاں عدد بیان ہوگا تو دونوں داخل ہوگئے اللہ ان تقصد الانوار اسی انوار میں عداد بھی آگئے اور خود انوار بھی آگئیں بات سمجھ میں آگئی اور پھر آگئے آپ کو بتلایا تھا کہ تمیز اگر جنس نہ ہو تو پھر اس کو تسنیہ اور جمع لاسکتے ہیں اگر آپ کا تسنیہ کا ارادہ ہے تو تسنیہ لائیں گے جمع کا ارادہ ہے تو جمع لائیں گے مثلا میں کہتا ہوں میرے پاس ایک گھٹڑی ہے سو بن بیعتبار کپڑے کے یعنی گھٹڑی میں ایک کپڑا ہے اور اگر میں بتلانا چاہتا ہوں اس میں دو کپڑے ہیں تو میں یوں کہوں گا اور اگر زیادہ کپڑے ہیں تو میں یوں کہوں گا اور اس کے بعد آگئے پھر صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ اسم جو تام ہو رہا ہو تنوین کے ذریعے یا نونے تسنیہ کے ذریعے کتنی صورتیں تھیں اسم کے تام ہونے کی چار صورتیں یا وہ تام ہوگا تنوین کے ذریعے یا نونے تسنیہ کے ذریعے یا نونے جمع کے ذریعے یا اضافت کے ذریعے یعنی مضافلے کے ذریعے تو ان چار صورتوں میں سے جو دو صورتیں ہیں اگر وہ اسم تام ہو رہا ہے تنوین کے ذریعے یا وہ اسم تام ہو رہا ہے نونے تسنیہ کے ذریعے ان میں اضافت بھی جائز ہے تمیس کی طرف عین دی رتلون زیطن یہ رتلان تام ہو رہا ہے کس کے ذریعے تنوین کے ذریعے لہذا اس کی اضافت زیط کی طرف کرنا بھی جائز عین دی رتل زیطن بھی کہہ سکتے ہیں یا اسی طرح یا منوانی تام ہو رہا ہے کس کے ذریعے نون تسنیہ کے ذریعے تو اس کی اضافت بھی جائز ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں وجہ یہ کہ ایک تو اس صورت میں تخفیف آ جائے گی جب آپ نے اضافت کی تو وہ تنوین گر جائے گی یا وہ نون تسنیہ گر جائے گا تو لفظوں میں بھی تخفیف آ گئی اور نیز مقصد کیا تھا تمیز لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ ابحام کو دور کرتی ہے عندی رتلن کہا تو ذات کا پتہ نہیں تھا آگے زیتن کہا تو ذات کا پتہ لگ گیا تو جب آپ اضافت بھی کریں گے تو تخفیف بھی آ جائے گی اور نیز یہ اضافت بیانی ہے تو آگے ذات کا بھی پتہ چل جائے گا اضافت بیانی کسے کہتے ہیں جس میں مضافلہ بیان کرتا ہے اور تفسیر کرتا ہے کس کی؟ مضاف کی عندی رتل زیتن تو یہ زیت جو ہے اسی رتل کی تفسیر کر رہا ہے کہ یہ رتل کسی اور چیز کا مراد نہیں ہے بلکہ زیت کا مراد ہے تو دونوں مقصد حل ہو گئے ابحام بھی دور ہو جائے گا اور تخفیف بھی آ جائے گی تو لہٰذا وہ صورت جس میں وہ اسم تام ہو رہا ہو تنوین کے ساتھ یا نون تسنیہ کے ساتھ اس میں اضافت بھی جائز ہے جبکہ باقی دو صورتیں رہ گئیں ایک نون جمع والی اور ایک اضافت والی اضافت والی صورت اسم تام ہو رہا ہے اضافت کے ساتھ اب اسم کی آگے اضافت نہیں کر سکتے کیونکہ ایک مضافلے جب پہلے آ رہا ہے تو دوسرا مضافلے آگے نہیں آ سکتا اور نون جمع کے ساتھ اگر اسم تام ہو رہا ہو تب بھی اضافت جائز نہیں مگر على سبیل القلت نہایت قلی العربی زبان میں آیا ہے کہ اسم جب تام ہو رہا ہو نون جمع کے ساتھ اس وقت بھی اس کی اضافت تمیز کی طرف کر دی جاتی ہے جیسے یعن دی عشرونا درہمن یعن دی عشرونا تام ہو رہا ہے نون جمع کے ذریعے تو اس کی اضافت درہم کی طرف قلت کے ساتھ عربی زبان میں آئی ہے اور یوں بھی کہہ دیتے ہیں میرے پاس بس درہم ہیں لیکن یہ على سبیل القلت ہے یعنی قلیل ایسا آیا ہے عربی زبان میں عام نہیں بھئے عام کیوں نہیں جائز وجہ یہ کہ یہ جو نون جمع ہے اس میں غیر تمیز کی طرف بھی کسرت سے اضافت ہوتی رہتی ہے کس کی طرف غیر تمیز کی طرف کسرت سے اضافت ہوتی رہتی ہے مثلا مسلمون مصرین مسلمونہ کس کے ساتھ تام ہو رہا ہے نون جمع کے ساتھ اور مصر یہ شہر کوئی شہر کہلو کوئی شہر مصر شہر کو بھی کہتے ہیں اور ایک ملک کا نام بھی ہے اگر ملک کا نام ہو پھر تو وہ غیر منصرف ہے اگر مصر سے کوئی شہر مراد لے لو تو پھر یہ منصرف ہے تو مسلمونہ اور اس کی اضافت کر دیتا ہوں میں مصر کی طرف تو کیا بن گیا مسلمون مصرین تو دیکھو اسم تام ہو رہا تھا نون جمع کے ساتھ اور اس کی اضافت ہو گئی مصر کی طرف اور مصر تو تمیز نہیں ہے مصر تو تمیز تو جو اسم تام ہوتا ہے نون جمع کے ساتھ اس کی اضافت غیر تمیز کی طرف کسرت سے ہوتی رہتی ہے جیسے اور مثالیں انہوں نے ذکر کی تھی عشرو کا عشرو کا یعنی آپ کے بیس یعشرو رمضان رمضان کا بیسوہ دن تو دیکھو یہاں اضافت ہو رہی ہے غیر تمیز کی طرف اگر تمیز کی طرف بھی اضافت جائز قرار دے دی جائے پھر تو سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ جو آگے مضافلے ہے یہ تمیز ہے یہ تمیز نہیں تو لہٰذا عشرو رمضان کا کیا معنی رمضان کا بیسوہ دن تو اگر تمیز کی طرف بھی اضافت جائز قرار دے دی جائے تو پھر آپ اگر عشرو رمضانہ کہتے ہیں تو سننے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آگے اضافت جس کی طرف ہو رہی ہے وہ تمیز ہے یا تمیز نہیں رمضان کا بیسوہ دن مراد ہے یا بیس دن رمضان کے مراد ہیں یہ سننے والے کو پتہ نہیں چلے گا توجہ ہے اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا تمیز کی جو پہلی قسم ہے یہ غیر مقدار سے بھی ابحام کو دور کرتی ہے جیسے خاتم حدیدن خاتم ان کی اندر ابحام تھا آگے حدیدن نے آ کر ابحام کو دور کر دیا کہ انگوٹھی کی جنس کیا ہے کس چیز سے بنی ہوئی ہے لوہے سے بنی ہوئی ہے لیکن یہ جو تمیز آتی ہے غیر مقدار سے اس میں اکثر اضافت کر دیا کرتے ہیں خاتم حدیدن کہہ دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو مقداریں ہیں یہ ابحام کے اندر اصل ہیں مقدار چاہتی ہے کہ آگے تمیز آ کر اس سے ابحام کو دور کرے اور یہ اس کو نصب دیں جبکہ غیر مقدار اس درجے کی نہیں ہے جب اس درجے کی نہیں ہے تو وہ تقاضی نہیں کرتی کہ آگے تمیز کو وہ نصب دیں تو وہاں پھر کیا کر دی جاتی ہے اضافت کر دی جاتی ہے بات سمجھ میں آگے اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں اب تمیز کی دوسری قسم آگئی بھئی جو ذات مقدرہ سے ابحام کو دور کرتی ہے جیسے اس کی مثال پیچھے ذکر ہوئی تھی تو یہ طابہ کی نسبت ہوئی زید کی طرف لیکن اس نسبت میں ابحام تھا کہ زید کس اعتبار سے اچھا ہے تو آگے نفسن نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا کہ زید اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے تو یہ طابہ زید نفسن یہ اسی درجے میں ہے گویا آپ نے یوں کہا ہو طابہ شیعن منصوبن الہ زیدن طابہ زیدن کس درجے میں ہے طابہ شیعن منصوبن الہ زیدن طابہ شیعن ایک چیز اچھی ہے منصوبن الہ زیدن جس کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے زید کی طرف ایک چیز جو منصوب ہے زید کی طرف وہ اچھی ہے بھئی وہ کیا چیز ہے اس چیز کی ذات میں ابحام تھا آگے نفسن نے آ کر ابحام کو دور کر دیا کہ وہ چیز جو ہے وہ زید کی ذات ہے تو یہ شیعن جو نسبت کے اندر مقدر تھا اس سے آگے آنے والی تمیز نے ابحام کو دور کر دیا اب اس کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں پہلے متن متن دیکھئے کہتے ہیں تمیز کی جو دوسری قسم ہے وہ نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے یہ تابہ کی نسبت ہے کس کی طرف زید کی طرف زید فاعل ہے نا فیل کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے فاعل کی تو تابہ کا اسناد ہے تابہ کے نسبت ہو رہی ہے زید یعنی فاعل کی طرف تو اس نسبت کے اندر ابحام تھا آگے نفسن نے آکر اس ابحام کو دور کر دیا تو کہتے ہیں تمیز کی جو دوسری قسم ہے وہ ابحام کو دور کرتی ہے نسبت سے فی جملت وہ نسبت جو کہاں پائی جائے جملے کے اندر توجہ ہے متن پہ ذرا نظر رکھو نسبت ہے نکرہ اور نکرہ کے بعد فی جملت جار مجرور آیا اور نکرہ کے بعد جار مجرور آئے اور کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ اس نکرہ کے لئے صفت بنے گا تو گوئے عبارت کیا بن گئی وَسَّانِ عَنْ نِسْبَةٍ سَابِتَةٍ فی جملت توجہ ہے فی جملت جار مجرور ہے اور یہ جار مجرور کس کے بعد آیا نسبت نکرہ کے بعد اور نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو اس کے لئے کیا بنتا ہے عمومن صفت اور صفت براہ راست بنے گئے پہلے وہ متعلق نکالیں گے متعلق نکالیں گے تو اور دوسری قسم جو ہے تمیز کی وہ ابحام کو دور کرتی ہے عَنْ نِسْبَةٍ اس نسبت سے فی جملت جو کس کے اندر ہو جملے میں ہو او مَا ظَاہَا یاد رکھو ظَاہَا یہ جو ظاہا ہے یہ ہے فیل یہ پہلی ہا فیل کی ہے اور دوسرا ہا جو ہے لفظ یہ ضمیر ہے واحد مؤنس غائب کی ضمیر ہے توجہ ہے ظاہا یو ظاہی مضاہات کا معنی ہے مشابہ ہونا تو مَا ظاہا جو مشابہ ہے اور آگے ہا ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہی ہے تو یہ ضمیر ہے بھئی فی جملتین دوسری قسم جو ہے ابحام کو دور کرتی ہے اس نسبت سے فی جملتین جو کس کے اندر ہو جملے میں ہو آمازاہا یا وہ جو جملے کے مشابہ ہے جو جملے کے مشابہ ہے بھئی جملے کے مشابہ کون کون ہے اس میں فائل ہے اس میں مفعول ہے صفت مشابہ ہے اس میں تفصیل وغیرہ مستر ہے یہ سب کیا ہیں بھئی جیسے دیکھو جیسے ذرابہ کے لئے فائل چاہیے اسی طرح ذریبہ کے لئے نائی فائل چاہیے تو جیسے فیل کے لئے فائل یا نائی فائل چاہیے ہوتا ہے اسی طرح جو صفت کے سیغے ہیں ان کے لیے بھی ہمیشہ فائل یا نائب فائل چاہیے زارب ان کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل مزروب ان اس میں مفہول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے نائب الفائل چاہیے صفت مشبہ ہے کریم ان اس کے لیے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے اسی طرح اس میں تفضیل ہے اززرابو اس کے لیے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے اور اسی طرح یاد رکھو مستر بھی ہے ضرب دیکھو مستر ہے اور اس ضرب کا وجود نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ضرب لگانے والا نہ ہو تو مستر کے لیے بھی ہمیشہ فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے ہوتا ہے لیکن فرق یہ ہے توجہ سے سنو فرق یہ ہے صفت کے سیغوں کے لیے فائل یا نائی فائل کا ذکر ضروری ہے جیسے فیل میں تھا آپ نے ذربہ یا ذریبہ ذکر کیا ہے تو آگے فائل یا نائی فائل کو ضرور ذکر کرنا پڑے گا وہ آگے اس میں ظاہر ہوگا یا انہی کے اندر ضمیر ہوگی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فیل آ جائے اور آگے فائل یا نائی فائل نہ آئے وہ آگے اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اسی کے اندر ضمیر بھی اسی طرح یہ جو صفت کے سیغیں ہیں ان کے لیے بھی ہمیشہ فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے اور وہ فائل یا نائی فائل بھی ذکر ہونا ضروری ہے وہ اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور انہی کے اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے ضمیر بھی اور مستر جو ہے اس کے لیے بھی ہمیشہ فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے لیکن مستر کے فائل یا نائی فائل کا ذکر ہونا ضروری نہیں فیل کے لیے اور صفت کے سیغوں کے لیے فائل یا نائی فائل کا ذکر ضروری اور مستر کے لیے فائل یا نائی فائل چاہیے تو لیکن اس کا ذکر ضروری نہیں آپ چاہیں تو ذکر کریں آپ چاہیں تو ذکر نہ کریں اور نیز مصدر کے اندر جا فائل یا نائی فائل کو مومن ذکر کرتے ہیں تو مصدر کی اس کی طرف پھر اضافت کر دی جاتی ہے عام طور پر بات سمجھ میں آگئے مثلا زرب ہے یہ زرب کس نے لگائی زید نے تو زربن زیدن یہ زیدن کو رفع کس نے دیا زرب نے مثلا میں کہتا ہوں اعجبانی زربن زیدن اعجبانی مجھے تعجب میں ڈالا مجھے تعجب میں ڈالا کس چیز نے زربن یہ ہے فائل اور زرب مصدر ہے اور مصدر کے لئے بھی کیا چاہیے فائل توجہ ہے آجبانی زربن زیدن آجبانی کے لئے آگے زربن فائل بن رہا ہے اور پھر زربن خود مصدر ہے جو فائل ہے اس کے لئے بھی بھی آگے فائل چاہیے تو آگے وہ زیدن جو ہے وہ فائل ہے زربن کے لئے تو آجبانی زربن زیدن یہ زربن کو رفع کس نے دیا آجبانی نے اور زیدن کو رفع کس نے دیا زربن مصدر نے لیکن یہ جو آگے مصدر کا فائل ہوتا ہے یا نائی فائل عموماً مصدر کی اس کی طرف اضافت کر دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں آجابانی زربو زائد آجابانی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ چیزیں ہیں فیل کے مشابہ یہ سب کیا ہیں یہ فیل کے مشابہ ہیں یوں کہیں جملے کے مشابہ ہیں فیل جو ہے اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ بنتا ہے جبکہ یہ صفت کے سیغے اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ نہیں بنتے بلکہ شب جملہ بنتے ہیں دیکھو زارابہ زارابہ اس کے اندر ہوا زمیر زارابہ فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ بنے گا جملہ فیلیا اور زاربن اس میں فائل ہے اس کے اندر بھی ہوا زمیر ہے لیکن یہ شب جملہ کیونکہ زاربن مفرد ہے یہ تو جملہ نہیں تو اس کو شب جملہ کہتے ہیں مضروبن کے اندر ہوا زمیر نائی فائل لیکن یہ شیب جملہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں دوسری قسم ابحام کو دور کرتی ہے اس نسبت سے فی جملتین جو جملے کے اندر پائی جائے او مازاہا یہ مازاہا کا عطف ہے جملتین پر فی جملتین او فی مازاہا مازاہا کا کیا معنی مازاہا جو مشابہ ہے کس کے مشابہ ہے آگے حاز امیر آ رہی ہے یہ پیچھے جملے کو راجے ہے وہ جو جملے کے مشابہ ہے دوسری قسم تمیز کی ابحام کو دور کرتی ہے اس نسبت سے جو کس میں پائی جائے فی جملتین جملے میں پائی جائے او فی مازاہا یا وہ جو جملے کے مشابہ ہے اس کے اندر جو ہے اس سے ابحام کو دور کرتی ہے اسی طرح آگے دیکھئے بھئی ایک صفحے کے بعد آ رہا ہے او فی اضافتین وہ نسبت جو جملے میں پائی جائے او فی مازاہا یا وہ نسبت کس میں پائی جائے شب جملہ کے اندر اوفی اضافتین یا وہ نسبت جو کس میں پائی جائے اضافت کے اندر پائی جائے میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ مستر جو ہے اس کے بعد فائل یا نائی فائل ذکر ہوتا ہے اور مستر کی عموان اس کی طرف اضافت کر دیتے ہیں تو یہ جو مستر کی اضافت ہو رہی ہے اپنے فائل یا نائی فائل کی طرف ان میں بھی نسبت موجود ہے میں نے کیا جملہ بھی بولا آجابنی زربو زیدن آجابنی زربو زیدن اب یہ زیدن اس وقت مضافلے ہے مجرور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ زرب کا فائل ہے توجہ ہے معلوم ہوا زرب کے اس کی طرف اسناد ہو رہا ہے تو یہ جو زربو زیدن یہ جو مضافلے کے درمیان نسبت پائی جا رہی ہے اس میں بھی بعض اوقات ابحام ہوتا ہے تو آگے آنے والی تمیز کیا کرتی ہے ابحام کو دور کر دیتی ہے بات سمجھ میں آئی کیا بات ہوئی تمیز کی دوسری قسم ابحام کو دور کرتی ہے کس سے نسبت سے وہ نسبت کبھی کس میں ہوگی جملے میں ہوگی زربا زیدن یہ زربا کا اسناد کس کی طرف ہے زید کی طرف اس نسبت میں کبھی ابحام آئے گا جیسے طابہ زیدن میں آیا اور کبھی کبار شب جملہ کے اندر جو اسناد ہوگا اس کے اندر جو ہے ابحام آئے گا جیسے زاربن زاربن کا اسناد کس کی طرف ہے ہوا زمیر اس کے اندر جو چھپی ہوئی ہے تو یہ جو زاربن کا اصناد ہوا ضمیر کی طرف ہو رہا ہے اس کے اندر ابحام ہوگا اور یہ نسبت جملے میں ہے یا شبے جملہ میں ہے یہ شبے جملہ میں ہے تو اس کے اندر کبھی ابحام ہوگا آگے آنے والی تمیز اس سے ابحام کو دور کرے گی اور کبھی کبار وہ جو مضاف کی اضافت ہو رہی ہے مضافلے کی طرف تو یہ جو درمیان میں ان کے نسبت پائی جا رہی ہے اس نسبت میں ابحام ہوگا آجابنی زربو زیدن توجہ ہے آجابنی زربو زیدن زرب مضاف زیدن مضافونی لے تو مضاف اور مضافلے کے درمیان نسبت ہے اس نسبت میں ابحام لیکن ہر مضاف مضافلے نہیں مراد یہ مضاف مصدر ہونا چاہیے کیا مصدر ہونا چاہیے اور اس کے آگے اضافت اپنے فائل یا نائی فائل کی طرف ہونی چاہیے زربو زیدن زید کا پٹائی کرنا معلوم ہوا پٹائی کرنے والا کون ہے زید ہے تو یہ جو زرب اس کی اضافت ہو رہی ہے زید کی طرف اس کے اندر کبھی ابحام ہوگا تو آگے آنے والی تمیز اس ابحام کو دور کرے گی حاصل یہ حاصل یہ حاصل یہ کہ یہ جو اسناد ہو رہا ہے فیل کا فائل کی طرف یا شبہ فیل کا فائل کی طرف یا مصدر کا اپنے فائل کی طرف یعنی وہی مضافلے تو تینوں میں دیکھو اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے فائل کی طرف چاہے جملے والا اسناد ہو چاہے شبہ جملے والا اسناد ہو چاہے اضافت والا اس میں کبھی ابحام ہوتا ہے تو آگے آنے والی تمیز اس ابحام کو دور کر دیتی ہے بات سمجھ میں آگئی پھر ایک دفعہ ترمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اور تمیز کی دوسری قسم ابحام کو دور کرتی ہے اس نسبت سے جو کس میں پائی جائے جملے میں یا وہ نسبت جو شبہ جملہ کے اندر پائی جائے یا وہ نسبت جو اضافت میں پائی جائے اس کے اندر جو ابحام ہوتا ہے اس کو تمیز دور کر دیتی ہے یہ ہے تمیز کی قسم ثانی تمیز کی قسم اول کس سے ابحام کو دور کرتی تھی مفرد سے توجہ ہے تمیز کی پہلے قسم مفرد سے ابحام کو دور کرتی تھی اور وہ مفرد مقدار بھی ہو سکتا ہے اور غیر مقدار بھی اور تمیز کی دوسری قسم نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے اور وہ نسبت جملے میں بھی ہو سکتی ہے شبہ جملہ میں بھی اور اضافت کے اندر بھی بات سمجھ میں آگئی اب اس سارے کو شرع کے ساتھ دیکھئی کہتے ہیں دوسری قسم جو ہے تمیز کی بھئی پہلے آیا تھا جہاں تمیز کی تعریف ذکر کی تھی صاحبِ کافیہ نے کیا فرمایا تھا کہ تمیز وہ چیز ہے جو ابحامِ مستقر کو دور کرے ذاتِ مذکورہ سے یا ذاتِ مقدرہ سے اب اس دوسری قسم کی تفصیل کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ ثانی اور دوسری قسم جو ہے یعنی تمیز کی جو دوسری قسم ہے وہ جو ابحام کو دور کرتی ہے ذاتِ مقدرہ سے وہ جو دوسری قسم ہے تمیز کی جو کس سے ابحام کو دور کرتی ہے ذاتِ مقدرہ سے یہ یرفعوہو نکالا یہاں صاحبِ جامی نے کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ عن نسبت جار مجرور ہے اور یہ جار مجرور یہ یرفعوہو سے متعلق ہو رہا ہے دوسری قسم تمیز کی یرفعوہو ابحام کو دور کرتی ہے عن نسبت ان کس سے نسبت سے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے صاحبِ کافیہ آپ نے پیچھے اجمالاً ایک بات کی تھی اب آگے آپ اسی کی تفصیل کرنا چاہتے ہیں لیکن اجمال اور تفصیل ایک دوسرے کے موافق نہیں اجمال میں کہا تھا کہ تمیز جو ہے ابحام کو دور کرتی ہے کسے؟ ذات مقدرہ سے کسے؟ ذات مقدرہ سے ابحام کو دور کرتی ہے اور اب آگے کہہ رہے ہیں وَالثَّانِ عَنْ نِسْبَتِنِ یہاں ذات مقدرہ نہیں کہا بلکہ کیا کہہ دیا؟ نسبت کہہ دیا کہنا یوں چاہیے تھا وَالثَّانِ عَنْ ذَاتٍ مُقَدَّرَةٍ فِي نِسْبَتِنِ پیچھے کیا ذکر ہوا تھا؟ تمیز یا تو ذات مذکورہ سے ابحام کو دور کرے گی یا ذات مقدرہ سے تو اب آگے وہ دوسری قسم کو کہنا چاہیے تھا وہ قسم جو ذات مقدرہ سے ابحام کو دور کرے لیکن ذات مقدرہ کہنے کے بجائے کیا کہہ دیا؟ عَنْ نِسْبَتِنِ کہہ دیا کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ تمیز کی دوسری قسم وہ ذات مقدرہ فی نسبتن جو کس میں ہو اس ذات مقدرہ سے ابحام کو دور کرتی ہے یوں کہنا چاہئے تھا تاکہ جو تفصیل ہے وہ اس اجمال کے موافق ہو جاتی جو پہلے ذکر ہوا تھا تو یہاں اجمال اور تفصیل میں بظاہر مطابقت معلوم نہیں ہو رہی تو صاحب جامع اس کا بھی جواب دیں گے تو کہتے ہیں کان الظاہر تو ظاہر یہی تھا کہ اَن يَقُولَ کہ صاحب کافیان یوں فرماتے عَن ذَاتٍ مُقَدَّرَةٍ فِي نِسْبَةٍ عَن ذَاتٍ مُقَدَّرَةٍ فِي نِسْبَةٍ فِي جُمْلَةٍ یوں کہنا چاہئے تھا توجہ ہے کیا کہنا چاہئے تھا عَن ذَاتٍ مُقَدَّرَةٍ فِي نِسْبَةٍ کہنا چاہئے تھا لیکن ذَاتٍ مُقَدَّرَةٍ کچھ صاحب کافیان نے ذکر نہیں فرمایا اس کی وجہ ذکر کریں گے کہتے ہیں دیکھئے کیا مثال انہوں نے ذکر کی تھی تَابَ زَيْدٌ نَفْسًا یہ تَابَ زَيْدٌ نَفْسًا یہ کلام کس درجے میں ہے گویا آپ نے یوں کہا ہے تَابَ شَيْءٌ مَنصُوبٌ اِلَى زَيْدٍ کہ ایک چیز اچھی ہے جو زید کی طرف منصوب ہے جس کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے اس شے کے اندر یہ جو شے ہے یہ مقدر ہے دیکھو لفظوں میں ذکر نہیں لفظوں میں تو صرف یہ ذکر ہے تَابَ زَيْدٌ یہاں تو شے کا ذکر نہیں تو یہ نسبت کے اندر جو شے مقدر ہے اور اس کی ذات میں ابحام تھا کہ وہ چیز کیا ہے تو آگے نفسن نے آ کر کیا کیا اس ابحام کو دور کر دیا اب دیکھو توجہ سے سنو بھئی صاحبِ جامی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو شے ان جو ہے اس کے اندر ابحام ہے توجہ ہے پھر سنو تَابَ زَيْدٌ نَفْسًا یہ کلام کس درجے میں ہے گویا آپ نے کیا کہا ہے تَابَ شَيْءٌ مَنصُوبٌ اِلَى زَيْدٍ یہ شے اس کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف تو شے اور زید کے درمیان نسبت پائی جا رہی ہے شے کی نسبت ہے نا زید کی طرف تو شے ہوئی شے ہوئی منصوب جس کی نسبت کی گئی ہے اور زید ہے منصوبن اِلَى جس کی طرف نسبت کی گئی ہے تو شے کیا منصوب زید کیا اور ان دونوں کے درمیان کیا موجود نسبت موجود ہے تو صاحبِ جامی بتلائیں گے کہ اس شے میں جب ابحام ہے تو یہ جو شے کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف اس نسبت میں بھی ابحام آگیا بھئی کس چیز کی نسبت کر رہے ہیں چیز کا ہی نہیں پتا توجہ ہے تو جب چیز کا نہیں پتا چیز کے اندر ابحام ہے اس شیعہ کے اندر ابحام ہے تو اس نسبت میں بھی کیا ہے ابحام ہے اور جب اس نسبت سے ابحام دور ہو جائے گا تو شیعہ سے بھی ابحام دور ہو جائے گا یوں کہو یوں کہو جب شیعہ میں ابحام ہوگا تو نسبت میں بھی ابحام ہوگا اور جب نسبت میں ابحام نہیں تو معلوم ہوا شیعہ میں بھی ابحام نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا شے کے اندر ابحام تو نسبت نے بھی ابحام نسبت سے ابحام ختم تو شے سے بھی ابحام ختم یہ اسی طرح جیسے یوں کہو سورج ہے تو دن بھی ہے اور اگر میں کہوں دن نہیں ہے تو معلوم ہوا سورج بھی تو لعنہی ہے اس وقت یوں کہو سورج ہے ملزوم اور دن کا ہونا ہے لازم تو جب ملزوم پایا جائے گا لازم ضرور ہوگا اور جب لازم نہیں ہے تو معلوم ہوا ملزوم بھی نہیں ہے یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ وہ شے کے اندر جو ابحام ہے وہ ہے ملزوم اور جب شے میں ابحام ہوگا تو نسبت کے اندر بھی ابحام ہوگا تو نسبت میں ابحام ہوا لازم شے کے اندر ابحام ملزوم اور نسبت میں ابحام لازم ملزوم ہوگا تو لازم ضرور ملزوم بغیر لازم کے نہیں پایا جاتا ملزوم جب بھی ہوگا لازم ضرور ہوگا ذات مقدرہ میں جب بھی ابحام ہوگا تو نسبت کے اندر ضرور ابحام ہوگا اور جب لازم نہ پایا جائے تو معلومہ ملزوم بھی نہیں ہے کیونکہ ملزوم ہوتا تو لازم تو ضرور پایا جاتا تو ملزوم ہوگا تو لازم ضرور ہوگا اور جب لازم نہیں ہے تو معلومہ ملزوم بھی نہیں جب نسبت میں ابحام نہیں ہے نسبت سے ابحام ختم ہو گیا ہے معلومہ ملزوم سے بھی ابحام ختم ہو گیا ہے تو بات ایک ہی ہے چاہے عن نسبتن کہہ دیا جائے چاہے عن ذاتن مقدرتن فین نسبتن کہہ دیا جائے ایک ہی بات ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر تو کہتے ہیں کان الظاہر ان یقول عن ذات مقدرت فی نسبت فی جملت ظاہر یہ تھا کہ صاحب کافیہ یوں فرماتے عن ذات مقدرت فی نسبت فی جملت یوں کہنا چاہیے تھا لیکن لما کان الابحام فی طرف نسبت لیکن جب ابحام جو ہے وہ طرف نسبت میں ویستلزم الابحام فیہا وہ مستلزم ہے ابحام کو فیہا اس نسبت میں فیہا کی حاضمی راجے ہیں نسبت کو تو بجو ہے ادھر دیکھئے پابا زیدن نفسن یہ کلام کس ترجمہ میں ہے تو دیکھو شہوی منصوب اور زید کیا ہوا منصوبی لے اور دونوں کے درمیان کیا موجود ہے نسبت تو گویا اس نسبت کی ایک طرف ہے شہ اور اس نسبت کی دوسری طرف کیا ہے زید ہے تو نسبت کی ایک طرف میں ابحام آئے گا تو نسبت میں بھی کیا آ جائے گا ابحام تو ایک طرف میں ابحام وہ مستلزم ہے کس چیز کو نسبت میں ابحام کو یہ یوں کہو کہ ایک طرف کے اندر ابحام ہے وہ ہے ملزوم اور اس کے ساتھ لازم ہے کیا کہ نسبت میں بھی ابحام آئے گا تبجھو ہے کیا کس کے درمیان نسبت ہے شہ اور زید کے درمیان شہ کیا ہے منصوب اور زید کیا ہے منصوب لے اور دونوں میں نسبت تو یہ دو طرفیں ہوئی نسبت کی تو نسبت کی ایک طرف میں ابحام آئے گا تو نسبت میں بھی ابحام آ جائے گا اور نسبت سے ابحام دور ہو جائے گا تو اس طرف سے بھی ابحام دور ہو جائے گا یہی بیان کر رہے ہیں لیکن لَمَّا कَانَ الْعِبْحَامُ ف۰ تَرَفِ النِّسْبَتِ لیکن جب نسبت کی طرف کے اندر جو ابحام ہے يَسْتَلْزِمُ الْعِبْحَامَ ف۰هَا وہ مستلزم ہے اس ابحام کو ف۰ہ جو نسبت میں ہو نسبت کی طرف میں جو ابحام ہے وہ مستلزم ہے کس کو الْعِبْحَامَ ف۰هَا کس کے اندر ابحام ہوگا نسبت نے نسبت کی طرف میں ابحام یہ مستلزم ہے نسبت میں ابحام کو ورفعوہ عنہ اور ابحام کو دور کر دینا عنہ کس سے نسبت سے ابحام کو دور کر دینا یستلزم الرفع عنہ وہ مستلزم ہے کہ اس طرف نسبت سے بھی ابحام کیا ہو جائے گا دور ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو اسی لئے ماتن نے فرمایا عن نسبتن کہا مقتصرا علیہ اس پر اختفاء کرتے ہوئے حاصل کلام کیا ہوا کہ نسبت کی طرف میں ابحام ہوگا تو نسبت میں بھی ابحام ہوگا اور نسبت سے ابحام دور ہو جائے گا تو طرف سے بھی ابحام دور ہو جائے گا اسی لئے قال عن نسبتن ماتن نے کیا کہا عن نسبتن کہا عن ذات مقدرت فی نسبتن نہیں کہا مقتصرا علیہ اس پر اختفاء کرتے ہوئے اسی پر اختفاء کر لے کیونکہ بات ایک ہی ہے تو گویا چاہے عن نسبتن کہہ دیا جائے اور چاہے عن ذات مقدرت فی نسبتن کہہ دیا جائے بات ایک ہی ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب ایک ہی بات ہے تو بھی عن ذات مقدرتن کہہ دیتے کہنے میں کیا حرش تھا نہ اشکال ہوتا نہ جواب دینا پڑتا توجہ ہے آگے صاحب جامع بتلائیں گے کہ بھئی صاحب کافیہ نے یہاں عن ذات مقدرتن نہیں کہا بلکہ عن نسبتن کہا دراصل وہ اس بات پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو تمیز کی دو قسمیں ہیں ان کے درمیان تقابل ہے ہی اسی نسبت کی وجہ سے تمیز کی جو دو قسمیں ہیں ایک میں ابحام ذات مذکورہ سے ابحام دور کیا جا رہا ہے ایک میں ذات مقدرہ سے ابحام کو دور کیا جا رہا ہے ان کے درمیان جو تقابل اور مقابلہ آیا وہ آیا ہی اس نسبت کی وجہ سے ہے کہ تمیز کی ایک قسم کے اندر نسبت کے اندر ابحام آ جاتا ہے جبکہ تمیز کی دوسری قسم میں نسبت کے اندر ابحام نہیں ہوتا نسبت کے اندر ابحام نہیں ہوتا دونوں میں فرق ہی نسبت کا ہے اس لئے خاص طور پر یہاں نسبت کے لفظ کو ذکر کیا ذات مقدرہ کو ذکر نہیں کیا فرق سمجھ میں آ رہا ہے تو کہتے ہیں یہ دوسری وجہ ذکر کر رہے ہیں تنبیہاً اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے قال عن نسبت مقتصراً علیہا ماتن نے عن نسبت کہا مقتصراً علیہا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے تنبیہاً اور اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے علا ان مقابلتا ما فی حاض القسمی کہ وہ جو اس قسم کے اندر ہے اس کا مقابلہ للمفرد المذکور الفی القسم الاولی وہ جو قسم اول کے اندر مفرد مذکور ہوا اس کے ساتھ ہے انما ہی بمجرد نسبت لا غیر وہ صرف نسبت ہی کی وجہ سے ہے کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں ان دو قسموں کے اندر جو مقابلہ اور تقابل ہے وہ کس وجہ سے ہے وہ نسبت ہی کی وجہ سے ہے کسی اور چیز کی وجہ سے یہ مفرد سے ابحام کو دور کرتی ہے یہ ہے تمیز کی دوسری قسم یہ ذات مقدرہ سے ابحام کو دور کرتی ہے اور ذات مقدرہ سے ابحام جو ہے وہ دراصل نسبت سے ابحام کو دور کریا جاتا ہے تو دونوں قسموں میں فرق کس چیز کا آیا نسبت کا ایک قسم کے اندر نسبت کے اندر ابحام ہے دوسری کے اندر نسبت کے اندر ابحام نہیں ہے فرق سمجھ میں آ گیا ترجمہ پھر دیکھ لیجئے یہاں ذرا ترجمہ مشکل ہے یہ تنبیہن یہ مفعول لہو ہے جو ما قبل کی علت ویان کرتا ہے کہ ماتن نے عن نسبتن کہا مقتصراً علیہی اس پر اکتفا کرتے ہوئے کس وجہ سے کیونکہ پیچھے وجہ ذکر کر دی کیونکہ طرف میں ابحام ہوگا تو نسبت میں بھی ابحام ہوگا اور نسبت سے ابحام دور ہو جائے گا تو طرف سے بھی ابحام دور ہو جائے گا اور نیز تنبیہن یہ عن نسبتن اس لئے کہا تنبیہن اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ وہ جو مقابلے میں ہے اس قسم کے اندر وہ جو مقابلے میں ہے اس قسم کے اندر کس کے مقابلے میں ہے للمفرد المذکور فی القسم الاولی قسم اول کے اندر وہ جو مفرد مذکور تھا یہ والی قسم اس قسم کے مقابل ہے کس چیز میں انما ہی ابھی مجرد نسبتی وہ صرف محضہ نسبت کی وجہ سے ہے لا غیر کسی اور وجہ سے نہیں یعنی دونوں میں جو مقابلہ ہے تقابل ہے وہ نسبت کی وجہ سے ہے بات سمجھ میں آگئی ایک میں نسبت میں ابحام ہوگا ایک میں نسبت میں ابحام نہیں ہوگا بھئی آگے دیکھئے آگے کیا کہا صاحب جامی نے وہی بات جو میں بیان کر چکا میں نے کیا بتلایا تھا یہ فی جملت ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے یہ نسبت کی صفت ہے اور نسبت کی صفت کیسے بنے گی جار میں ضرور کیلئے متعلق نکالیں گے پھر صفت بنے گی اس لئے کہا کائنتیں کہ لیں یا ثابتتیں کہ لیں تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ فی جملتیں صفت ہے نسبت کی یعنی ایسی نسبت جو جملے کے اندر پائی جائے او ما زاہا ہا جی میں نے کیا بتلایا زاہا کا کیا معنی یہ فیل ہے مشابہت اس کا معنی ای ما شابہا ہا دیکھا معنی کر دیا اس کا زاہا کا کیا معنی ما شابہا ہا جو اس جملے کے مشابہ ہو بھئی عطفن علا جملتن یہ عطف ہے کس پر جملہ پر دیکھو پیچھے آیا تھا فی جملتن او فی ما زاہا ہا تو کہتے ہیں عطفن علا جملتن یہ عطف ہے جملے پر وہو اسم الفاعل اب بھئی شبے جملہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ چیزیں جو جملے کے مشابہ ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ بیان کرنے لگیں کہتے ہیں وہو اسم الفاعل اور وہ اس میں فاعل ہے نحو مثال کے طور پر الحوظ ممتلئن ما ان انطلع ایمتلئ کے معنی ہے بھرنا بھرنا ممتلئ اس میں فاعل ہے بھرا ہوا الحوظ ممتلئن حوظ جو ہے ممتلئن بھرا ہوا ہے ماءن بیتبار پانی کے یہ ماءن تمیز ہے بھئی یہ ماءن تمیز ہے کس سے تمیز ہے یہ شیب جملہ کے اندر جو اسناد ہے توجہ ہے یہاں ترکیب غور سے سمجھ لیں بھئی الحوظ یہ ہے مرفو مبتدہ ممتلعن مرفو لفظن یہ خبر ہے اور یہ اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل کے لئے کیا چاہیے فاعل چاہیے تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے اور وہ ہوا ضمیر راجے ہے پیچھے حوظ کو کیونکہ یہ ممتلعن خبر ہے اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے جوڑتے ہیں تو ممتلعن کا اسناد ہو رہا ہے ہوا ضمیر کی طرف اس اسناد کے اندر ابحام تھا اور آگے ماءن نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا اور دیکھو ممتلعن اس میں فاعل ہے اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل اور یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ شیب جملہ بنے گا یہ کیا بنے گا شیب جملہ بن کر یہ خبر بنے گا حوظ کے لئے تو یہاں دو اسناد آ رہے ہیں ایک ممتلعن کا اسناد ہے ہوا کی طرف اور پھر ممتلعن جب اپنے فاعل سے مل کر شیب جملہ بن جائے گا اب پھر اس کا اسناد ہوگا الحوظ کی طرف تو دو اسناد آ گئے ایک اسناد ہے جملے میں ایک اسناد ہے شیب جملہ میں شیب جملہ میں کونسا اسناد کونسا والا وہ جو ممتلعن کا ہوا ضمیر کی طرف اسناد ہو رہا ہے یہ اسناد ہے شیب جملہ میں اور پھر جو ممتلعن کا اسناد ہو رہا ہے الحوظ کی طرف خبر بن رہا ہے وہ کونسا اسناد ہے جملے والا مبتدہ خبر مل کر جملہ بن جائیں گے نا توجہ ہے ممتلعن اپنے فاعل ہوا سے مل کر یہ شیب جملہ بنے گا تو اس شیب جملہ میں بھی ایک اسناد اور پھر ممتلعون کا اسناد الحوز کی طرف ہوگا تو یہ جملہ بنے گا تو یہ جملے والا اسناد آ جائے گا تو یہاں ابحام کس اسناد میں ہے ممتلعون کے اندر جو ہوا زمین کی طرف اسناد یعنی جو شبہ جملہ میں اسناد ہے اس کے اندر ابحام تھا اور ماعن نے آ کر اس کو ابحام کو دور کر دیا الحوز و ممتلعون وہ حوز بھرا ہوا ہے بھئی کس چیز سے بھرا ہوا ہے ابحام تھا آگے ماعن نے اس ابحام کو دور کر دیا تو یہ معن تمیز ہے جو ابحام کو دور کر رہی ہے اس اسناد سے وہ اسناد جو کس میں ہے شب جملہ میں ہے تو یہ شب جملہ کی ایک مثال اوسم المفعول یا وہ شب جملہ کیا ہوگا اس میں مفعول ہوگا نحو الارض مفجرت عیون فجر یفجر تفجیر کا معنی ہے بہا دینا کسی چیز کو مثلا پانی وغیرہ زمین پر بہا دیتے ہیں تو یہ ہے تفجیر بھئی تو الارض مفجرت یہ مفجرت اس میں مفعول ہے اور اس میں مفعول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے نائب الفاعل تو یہاں پر بھی غور سے دیکھو الارض یہ ہے مبتدہ مفجرت اس میں مفعول ہے اس کے اندر ہیا زمیر مرفوع محلن اس کا نائب الفاعل ہے اور یہ زمیر کس کو راجے یہ الارض مبتدہ کو راجے ہے کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر کو مبتدہ سے جوڑتے ہیں اور الارض یہ مؤنس سماعی ہے اسی لئے مفجرت یہ مؤنس لے کر آئے اس میں مفعول بھئی تو یہ مفجرت کا اسناد ہے ہیا زمیر جو اس کا نائب الفاعل ہے اور یہ اس اسناد کے اندر ابحام تھا آگے عیونن نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا الارض مفجرت زمین کو بہا دیا گیا ہے عیونن باعتبار چشموں کے عیونن جمع ہے عین کی اور عین پانی کے چشمے کو بھی کہتے ہیں بھئی تو زمین کو الارض مفجرت زمین کو بہا دیا گیا ہے ابحام تھا کہ بھئی کس اعتبار سے بہا دیا گیا ہے آگے عیونن نے آ کر ابحام کو دور کر دیا کہ چشموں کے اعتبار سے بہا دیا گیا ہے یعنی یوں کہو زمین پر چشمیں بہا دیا گئے ہیں زمین پر چشمیں بہا دیا گئے ہیں تو عیونن یہ تمیز ہے یہ ابحام کو دور کر رہی ہے نسبت سے کونسی نسبت جو کس کے درمیان ہے جو مفجراتن کی ہیاز امیر کی طرف اسناد ہے یعنی شب جملہ میں جو اسناد ہے اور پھر دوبارہ جب یہ مفجراتن اپنے نائب الفائل سے مل کر شب جملہ بنے گا پھر اس کا اسناد کس کی طرف ہوگا الارض کی طرف تو یہ جملے والا اسناد ہے تو یہاں دو اسناد آگئے ایک اسناد شب جملے والا اور ایک جملے والا ابحام کس میں ہے شب جملے والے اسناد میں ابحام تھا وہیونن نے آ کر اسی بھام کو دور کر دیا اور صفت المشبہتو یا وہ شب جملہ جو ہے صفت مشبہ ہوگا زیدن ہے مبتدہ حسنن صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ کے لئے بھی فائل چاہیے تو اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے ہے زید کو کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر کو کسے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو حسنن کا اسناد ہوا زمیر کی طرف ہے اور یہ اسناد شب جملہ کے اندر پایا جا رہا ہے پھر یہ حسنن اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ خبر بنے گا زید کے لئے اور یہ جملے والا اسناد ہے اور یہاں ابحام کس کے اندر ہے شب جملہ کے اندر جو اسناد ہے اس میں ابحام ہے اور آگے وجہن نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا بھئی دیکھئے زیدن حسنن زید اچھا ہے بھئی کس اعتبار سے اچھا ہے اخلاق کے اعتبار سے عادات کے اعتبار سے پڑھنے کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے کس اعتبار سے زید اچھا ہے آگے وجہن نے ابحام تو دور کر دیا کہ چہرے کے اعتبار سے اچھا ہے یعنی زید حسین ہے معنی سمجھ میں آ گیا تو یہ وجہن نے ابحام کو دور کیا اس نسبت سے جو شب جملہ کے اندر ہے اب اسم التفضیلی یا وہ شب جملہ اس میں تفضیل ہوگا جیسے زیدن افضل ابن یہ افضل اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کے لئے بھی کیا چاہیے فاعل چاہیے تو افضل کے اندر ہوا زمین اور افضل کا اسناد ہے اس ہوا زمین کی طرف اور اس اسناد کے اندر ابحام تھا آگے ابن نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا اور یاد رکھو یہ افضل اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں یا الفلام کے ساتھ ہوگا یا اضافت کے ساتھ یا مین کے ساتھ یہاں افضل الفلام بھی نہیں ہے مین بھی یہاں نہیں ہے اور اضافت یہاں کے کوئی مضافلے بھی نہیں آ رہا تو پھر یہ کونسے طریقہ ہے جواب گزر چکا کہ یہاں یہاں مین مقدر ہے جیسے اللہ اکبر اصل میں کیا ہے اللہ اکبرو مین کل شہین تو یہاں مین کے ساتھ یہ استعمال ہو رہا ہے اور وہ مقدر ہے بھئی تو زید افضل زید افضل ہے افضل ہے بھئی کس اعتبار سے زید افضل ہے علم کے اعتبار سے افضل ہے اپنی زید کے اعتبار سے افضل ہے آگے ابن نے آ کر ابحام دور کر دیا کہ زید افضل ہے باپ کے اعتبار سے زید افضل ہے باپ کے اعتبار سے افضل ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو معنی یہ ہے کہ زید کا باپ اچھا ہے زید افضل ہے باپ کے اعتبار سے یعنی زید کا باپ افضل ہے یعنی اس کے زید کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے خیال رکھتا ہے یا زید خود باپ ہے زید افضل ہے باپ ہونے کے اعتبار سے یعنی زید اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے اوی المصدر یا وہ شب جملہ مصدر ہوگا نحو مثال کے طور پر اعجبنی طیبوہو ابن اعجبنی مجھے تعجب میں ڈالا طیبوہو اس کا اچھا ہونا ابن بیعتبار باپ کے طیب مصدر ہے یہ مصدر ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے ہا زمیر کی طرف اور یہ اس کا فاعل ہے اس کا اچھا ہونا وہ اچھا کون ہے وہ شخص ہے تو طیب کی اضافت ہو رہی ہے اپنے فاعل کی طرف تو اس کے اندر ابحام تھا تو آگے ابن نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا توجہ ہے یہاں دو نسبتیں ہیں اعجبنی طیبوہو ایک اعجبنی کا اسناد ہے طیبوہو فاعل کی طرف اس میں نہیں ابحام بلکہ طیبوہو طیب کے جو مزا مزافلے کے درمیان جو اسناد ہے اس کے اندر ابحام تھا ابن نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا اس کا اچھا ہونا طیبوہو اس کا اچھا ہونا بھئی کسی اعتبار سے اس کا اچھا ہونا ہے باپ کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے کسی اعتبار سے وہ اچھا ہے تو ابن نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا اور یہاں ایک اور قیمتی بات بھی یاد رکھنا ادھر دیکھئے تمیز کی دوسری قسم ابحام کو دور کرتی ہے نسبت سے وہ نسبت کبھی کس میں ہوگی کبھی جملے میں کبھی شب جملہ میں اور کبھی اضافت میں اور یہ مثالیں کس کی ذکر ہو رہی ہیں شب جملہ کی مثالیں ذکر ہو رہی ہیں اور شب جملہ کے اندر تی بہوت مزا مزافل ہے یہ تو اضافت کے درمیان نسبت بیان کر دی صاحب جامی نے تی بہو مزا مزافل ہے نا تو یہ مثال کس کی ذکر کر رہے ہیں شب جملہ کی اور ذکر کس کو کر دیا اضافت کو ذکر کر دیا تو یہ تو مثال جو ہے ممثل لہو کے مطابق نہیں تو جواب یاد رکھنا کہ یہاں تی بہو کی جو اضافت ہے حاز امیر کی طرف اس میں دو حیثیتیں ہیں ایک لفظی حیثیت ہے لفظوں کے اعتباس سے تو لفظوں کے اعتباس سے دیکھا جائے تو اضافت کے اندر ابحام ہے اور معنی کے اعتباس سے دیکھا جائے تو تی مستر ہے اور حاز امیر اس کا فاعل ہے اور مستر کا اصناد وہ اپنے فاعل کی طرف اس میں کیا ہے ابحام تو یہ دونوں کی مثال بن سکتا ہے تو صاحب جامی لائے ہی یہ بتلانے کے لیے ہیں کہ جو اضافت کے اندر اصناد ہے اس کے اندر دو حیثیتیں ملحوظ ہو سکتی ہیں بات سمجھ میں آگئی تو آجابنی طیبہ ابن کے مجھے تعجب میں ڈالا اس کے اچھا ہونے نے بیعتبار باپ کے وَكَذَا كُلُّ مَا فِيهِم مَعْنَا الْفِعْلِ اور اسی طرح ہر وہ چیز جس کے اندر فیل والا معنی ہو ہر وہ چیز جس میں فیل والا معنی ہو نَخْو حَسْبُكَ زَيْدٌ رَجُلَن جیسے حَسْبُكَ کافی ہے آپ کے لیے زَيْدٌ زَيْدٌ رَجُلَن بیعتبار مرد کے آپ کے لیے زَيْد کافی ہے بیعتبار مرد کے یعنی زَيْد جیسا بہادر آدمی آپ کا دوست ہے آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تو حَسْبُكَ زَيْدٌ رَجُلَن اب دیکھو مثالیں ذکر کر رہے ہیں شِبِ جملہ کی اور یہاں پر حَسْبُكَ زَيْدٌ رَجُلَن کہتے ہیں اس کے اندر فیل والا معنی پایا جا رہا ہے حَسْبُكَ بمعنی ہے یکفی کا کفا یکفی کا معنی کافی ہونا یکفی کا کافی ہے آپ کے لیے زَيْدٌ زَيْدٌ رَجُلَن بیعتبار مرد کے اب ادھر دیکھئے مجھے بتائیے یکفی کا زَيْدٌ رَجُلَن کس کے اندر ابحام ہے یکفی کا زَيْدٌ رَجُلَن کونسی نسبت میں ابحام ہے یکفی کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف زَيْد کی طرف توجہ ہے تو یہاں یکفی فیل کی نسبت جو زَيْد کی طرف ہو رہی ہے کہ زَيْد کافی ہے بھئی کس اعتباس سے زَيْد کافی ہے رَجُلَن بیعتبار مرد کے یعنی وہ بہادر آدمی آپ کا دوست ہے کسی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تو یہ جو یکفی کی نسبت ہے کاف کی طرف نہ کہنا کاف تو مفعول بھی ہی ہے بھئی مفعول بھی ہی ہے تو یہاں لفظوں میں تو فیل نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے فیل ہے بھئی اور اس نسبت کے اندر ابحام تھا تو اس سے آگے رَجُلَن نے ابحام کو دور کر دیا تو کہتے ہیں وَقَدَا كُلُّ مَا فِيهِ مَعْنَ الْفِعْلِ اور اسی طرح ہر وہ چیز جس کے اندر فیل والا معنی ہو وہ بھی یعنی شبِ فیل کی مثال ہے نَحْو حَسْبُكَ زَيْدٌ رَجُلَن کافی ہے آپ کے لئے زیاد بیعتبار مرد کے بات سمجھ میں آگئے حاصلِ کلام کیا ہوا کہ وہ نسبت کبھی جملہ میں ہوگی اور کبھی شبِ جملہ میں جس کے اندر ابحام ہے اور آگے تمیز آ کر اس ابحام کو دور کرے گی اور شبِ جملہ سے کیا مراد ہے اس میں فائل ہے اس میں مفعول ہے صفتِ مشبہ ہے اس میں تفضیل ہے مستر ہے اور اسی طرح ہر وہ چیز جس کے اندر فیل والا معنی پایا جائے آگے دیکھئے بھائی پہلے مطن مطن یہ سارا مطن مل گیا بھائی اچھا دیکھئے بھائی اب اس سارے مطن کو کہتے ہیں نحو طاب زیدن نفسا زید اچھا ہے نفسا بے اعتبار ذات کے یعنی زید اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے تو یہاں ابحام تھا نسبت کے اندر اور کونسی نسبت ہے جملے کے اندر ہے طابہ فیل ہے اور زیدن فاعل ہے اور یہ جملہ ہے اور جملے کے اندر جو نسبت تھی اس میں ابحام تھا نفس انہیں آ کر اس ابحام کو دور کر دیا وَزَيْدٌ طَيِّبٌ عَبَنْ یہ مثال ہے شب جملہ کی طیب صفت مشبہ ہے اور اس کے اندر ہوا زمیر فاعل ہے تو طیبن کا اسناد اس ہوا زمیر کی طرف ہے اور اس میں ابحام تھا آگے عبن نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا زیدن طیبن زید اچھا ہے باپ کے اعتبار سے اس کے بھی وہی دو ترجمے ہو سکتے ہیں یا تو معنی یہ ہے معنی یہ ہے زیدن طیبن عَبَنْ زید اچھا ہے باپ کے اعتبار سے یعنی زید کا باپ اچھا ہے زید کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے یا معنی یہ ہے کہ زید خود باپ ہے باپ ہونے کے اعتبار سے وہ اچھا ہے اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے تو کہتے ہیں زیدن طیبن عَبَنْ زید اچھا ہے باپ کے اعتبار سے وَعُبُوَّةً وَدَارًا وَعِلْمًا اچھا بھئی بھئی دیکھئے یہاں صاحبِ کافیہ بہت ساری مثالیں لے کر آئیں دیکھو یہاں تمیز نفساً بھی آ رہی ہے یہاں تمیز ابن بھی آ رہی ہے اسی طرح آگے تمیز ہے عُبُوَّةً عُبُوت یہ مصدر ہے معنی ہے باپ ہونا وَدَارًا دار گھر کو کہتے ہیں یہ بھی تمیز ہے عِلْمًا یہ علم یہ بھی مصدر ہے بھئی تو کتنی تمیزیں آ گئیں نفساً اَبَن عُبُوَّةً دارًا عِلْمًا پانچ قسم کی تمیزیں لے آئے اور ان پانچ میں سے ہر ایک کو فابا زیدن کے ساتھ بھی جوڑو اور زیدن طیبون کے ساتھ بھی جوڑو تو کیا بن گیا فابا زیدن نفساً فابا زیدن عَبَن فابا زیدن عُبُوَّةً فابا زیدن دارً فابا زیدن عِلْمًا اور اسی طرح زیدن طیبن نفسن زیدن طیبن ابن زیدن طیبن ابو وطن زیدن طیبن دارن اور زیدن طیبن علمن تو یہ پانچ اور پانچ دس مثالیں ہو گئیں اور اسی طرح آگے آ رہا ہے اس کی بھی اسی طرح مثالیں ہیں یعجبنی طیبوہ ابن و ابو وطن و دارن و علمن اور اسی طرح آگے آ رہا ہے ولیلہ درہ فارسن تو یہ صاحب کافیہ پندرہ سولہ مثالیں انہوں نے ذکر کر دیں حالانکہ صاحب کافیہ کے پاس تو الفاظ کم ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کم سے کم لفظوں میں لمبی سے لمبی بات کر جائیں وہ صرف اشارہ کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں باقی ساری تقریر استاد کو کرنا پڑتی ہے تو پھر یہاں صاحب کافیہ اتنی ساری مثالیں کیوں لائے کیا وجہ ہے پندرہ سولہ مثالیں انہوں نے ذکر کر دیں تو وجہ یہ کہ دراصل صاحب کافیہ تمیز کی مختلف تمیز کی مختلف اقسام اور انواع آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ تمیز کبھی عین ہوگی اور کبھی عرض ہوگی اسی طرح کبھی تمیز اضافی ہوگی کبھی غیر اضافی ہوگی اسی طرح کبھی تمیز جو ہے منتصب عنہ سے ہوگی کبھی متعلق منتصب عنہ سے اور کبھی دونوں سے ہونے کا احتمال ہوگا تو مختلف انواع کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تفصیل یاد رکھو تفصیل یہ کہ چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ وہ ہیں جن کا اپنا الگ وجود ہے جسے آپ منتق میں جوہر کہتے ہیں اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا اپنا الگ وجود نہیں خارج میں وہ غیر کی محتاج ہیں وہ غیر ہے تو ان کا وجود ہے وہ غیر نہیں تو ان کا وجود بھی نہیں اور اس کو عرض کہتے ہیں تو چیزیں کتنی قسم پر دو ایک جوہر اور ایک عرض جوہر جیسے دیکھو درخت درخت کا اپنا ایک الگ وجود ہے پہاڑ پہاڑ کا اپنا ایک الگ وجود ہے یہ کتاب ہے کتاب کا اپنا ایک الگ وجود ہے زید ہے زید کا اپنا ایک الگ وجود ہے عمر ہے عمر کا اپنا ایک الگ وجود تو یہ سب جوہر ہیں یہ یوں کہو یہ عین ہیں یہ کیا ہیں عین جس چیز کا اپنا الگ وجود ہے وہ ہے عین بے عین یا نون عین اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا وہ غیر کی صفت بنتی ہیں ان کے لیے وہ غیر چاہیے وہ غیر ہے تو ان کا وجود ہے وہ غیر نہیں تو ان کا وجود بھی نہیں جیسے سخاوت مثلا سخاوت زید کی صفت ہے زید ہے تو زید کی سخاوت بھی ہے زید نہیں تو زید کی سخاوت بھی نہیں ہے یا جیسے شجاعت بہادری بھائی زید ہے تو زید کی بہادری بھی ہے زید نہیں تو زید کی بہادری بھی نہیں ہے بہادری کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں سخاوت کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں یہ ہمیشہ صفت ہوتی ہیں اور ان کے لئے موصوف چاہیے موصوف ہے تو ان کا وجود بھی ہے موصوف نہیں تو ان کا وجود بھی نہیں اسی طرح یہ چیزوں کے جو رنگ ہمیں نظر آتے ہیں یاد رکھو یہ رنگ یہ بھی صفت ہیں یہ چیزیں ہیں تو یہ رنگ بھی ہیں یہ چیزیں نہیں تو یہ رنگ بھی نہیں جیسے سفیدی جیسے یہ کتاب کے صفحات سفید ہیں یہ صفحات ہیں تو یہ سفیدی بھی ہے اور اسی طرح یہ دیوار پر سفیدی ہے یہ دیوار ہے تو یہ سفیدی ہے اسی طرح جیسے آپ کے کپڑے سفید ہیں یہ کپڑے ہیں تو سفیدی ہے کپڑے نہیں تو یہ سفیدی بھی نہیں ہے تو یہ رنگ ہمیشہ چیزوں کی صفت ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ نہیں بھئی سفیدی تو ہمیں الگ بھی نظر آتی ہے ہم بازار سے چونہ خرید کر لاتے ہیں تو دیکھو یہ تو سفیدی ہے بلکل الگ ہے اس کا اپنا الگ وجود تو نہیں بھئی یاد رکھو سفیدی ہمیشہ یہ رنگ ہمیشہ صفت ہوتے ہیں یہ چونہ جو ہے یہ خاص قسم کی ایک مٹی ہے اور اس مٹی کے ہر ہر ذرے کی صفت سفیدی ہے توجہ ہے تو یہ کوئی سفیدی کا الگ وجود نہیں آپ اس کا تجربہ آرام سے کر سکتے ہیں ایک ڈرم چونے کا آپ تیار کریں پانی ملا کر اس میں تھوڑا سا نیلا رنگ آپ ملا دیں سارے ڈبے کا رنگ بدل جائے گا بھئی اگر سفیدی تھی تو سفیدی کدھر چلی گئی بات سمجھ میں آگئی وہ صرف اس مٹی کی صفت تھی وہ بدل گئی اسی طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ بازار میں خالص سفیدی کا ڈبا مل جاتا ہے یاد رکھو وہ بھی خالص سفیدی نہیں ہے وہ بھی وہ ایک کیمیکل ہے اس کیمیکل کے ہر ہر ذرے کی صفت کیا ہے سفیدی ہے چنانچہ آپ اس میں تھوڑا سا نیلا رنگ ملا دیں آپ دیکھیں کہ پورے ڈبے کا رنگ بدل گیا بھئی اگر وہ سفیدی کا اپنا الگ وجود تھا وہ کہاں چلی گئی بھئی یا کپڑوں کے دیکھیں کپڑے سفید رنگ کے ہوتے ہیں وہ جو رنگ ریز ہوتا ہے وہ ان کو کبھی ایک رنگ دیتا ہے کبھی دوسرا رنگ دیتا ہے تو سفید کپڑا تھا وہ نیلے پانی میں اس کو ڈبوتا ہے تو سارا کپڑا نیلا ہو جاتا ہے اگر سفیدی کا اپنا الگ وجود تھا تو وہ کدھر گئی بھئی اس کو علیدہ ہونا چاہیے تھا تو یہ جو رنگ نظر آتے ہیں یہ بھی چیزوں کی صفت ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے اس کو جوہر کہتے ہیں یا یوں کہیں عائن کہتے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جن کا اپنا الگ وجود نہیں اس کو صفت کہتے ہیں یا یوں کہیں عارض کہتے ہیں عارض بات سمجھ میں آگئے راہ پر فتحہ پڑھیں عارض بھئی عارض تو چیزیں گوید دو قسم کی ہو گئیں کچھ ہیں عائن اور کچھ ہیں عارض اسی طرح پھر یاد رکھو یہ عین اور عرض یا تو یہ اضافی ہوں گے یا غیر اضافی اضافی اضافت سے ہے اضافی یوں نسبت والی اضافت کا کیا معنی ہوتا ہے نسبت کرنا غلام زیدین یہ غلام مضاف ہے زیدین مضافون علیہ غلام کی میں نے اضافت کر دی نسبت کر دی کس کی طرف زید کی طرف کہ یہ زید کا غلام ہے تو اضافت کا کیا معنی ہے نسبت کرنا تو کچھ چیزیں وہ اضافی ہیں کچھ چیزیں غیر اضافی ہوتی ہیں اضافی وہ ہے جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف ہے مثلا یہ کتاب یہ غیر اضافی ہے کتاب کو سمجھنے کیلئے کسی اور چیز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں قلم غیر اضافی ہے پہاڑ دریا وغیرہ یہ سب کیا ہیں غیر اضافی لیکن کچھ چیزیں ہیں ان کا سمجھنا دوسری چیز کے سمجھنے پر موقوف ہے مثلا خاوند کسے کہتے ہیں جس کی بیوی ہو بیوی کسے کہتے ہیں جس کا خاوند ہو تو خاوند ہوا اضافی خاون تب ہی سمجھ میں آئے گا جب آپ کو بیوی سمجھ میں آجائے اور بیوی بھی ہے اضافی بیوی تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گی جب آپ کو خاون سمجھ میں آئے گا تو خاون کسے کہتے ہیں جس کی بیوی ہو تو خاون کا معنی سمجھ میں ہی نہیں آسکتا جب تک بیوی کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا اور بیوی کا معنی سمجھ میں ہی نہیں آسکتا جب تک خاون کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا تو دونوں کا سمجھنا ایک گزرک پر موقوف ہو گیا اسی طرح استاد اور شاگرد استاد کسے کہتے ہیں جس کا شاگرد ہو شاگرد کسے کہتے ہیں جس کا استاد ہو تو یہ بھی اضافی ہیں ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے اسی طرح مالک اور مملوک مالک کسے کہتے ہیں جس کا کوئی مملوک ہو مملوک کسے کہتے ہیں جس کا کوئی مالک ہو تو یہ سب اضافی ہیں آپ کسی کو بتلانا چاہتے ہیں خاوند کسے کہتے ہیں بیوی کے ذکر کے بغیر خاوند آپ اسے سمجھا ہی نہیں سکتے خاوند کسے کہتے ہیں یا اسی طرح دیکھو باپ اور اولاد باپ کسے کہتے ہیں جس کی اولاد ہو اولاد کسے کہتے ہیں جس کا باپ ہو بھئی دیکھو آپ کسی کو بتلانا چاہتے ہیں خاوند کسے کہتے ہیں تو جب تک بیوی کا ذکر نہیں کریں گے خاوند آپ سمجھا ہی نہیں سکتے اور بیوی کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں جو دب تک خاون ساتھ ذکر نہیں کریں گے بیوی کا مانا کسی کو آپ سمجھا ہی نہیں سکتے تو یہ چیزیں ہیں اضافی جن میں ایک کا سمجھنا دوسری کے سمجھنے پر موقوف ہے جبکہ باقی چیزیں ایسی نہیں کتاب ہے کتاب کا سمجھنا کسی دوسری چیز پر موقوف نہیں پہاڑ کا سمجھنا کسی دوسری چیز پر موقوف نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو چیزیں گویا کتنی قسم کی ہو گئیں دو قسم پر کوئی اضافی اور کوئی غیر اضافی تو تمیز یاد رکھو کبھی عین ہوگی اور کبھی عرض ہوگی پھر دونوں کے اندر وہ عین بھی اضافی بھی ہو سکتی ہے اور غیر اضافی بھی ہو سکتی ہے اسی طرح وہ عرض ہے اگر تو عرض بھی اضافی بھی ہو سکتی ہے اور غیر اضافی بھی اسی طرح پھر یاد رکھنا یاد رکھنا کہ تمیز جو ہے کبھی وہ منتصب عنہ سے ہوگی کبھی متعلق منتصب عنہ سے ہوگی اور کبھی دونوں سے ہونے کا احتمال ہوگا یہ لفظ آگے یہ آبیر ہے کتاب کے اندر تاب زیدن نفساً مثال للجملتی و تمیز فیہ خاص بالمنتصب عنہ منتصب عنہ سواد کے ساتھ ہے منتصب جس کو نصب دیا گیا عنہ یاد رکھو یہ عنہ کبھی عربی زبان میں علت بیان کرنے کے لئے آتا ہے منتصب عنہ جس کے سبب سے تمیز کو نصب دیا گیا یہ ابن تمیز ہے اس کو نصب دیا گیا کس کی وجہ سے نصب دیا گیا نسبت کی وجہ سے کیونکہ نسبت میں ابحام تھا توجہ ہے پھر سنو منتصب عنہ کا معنی میں بیان کر رہا ہوں منتصب عنہ کا کیا معنی وہ جس کی وجہ سے تمیز کو نصب دیا گیا اور یہ نفسن کو نصب دیا گیا کس کی وجہ سے نسبت کی وجہ سے تو حقیقت میں منتصب عنہ نسبت ہے اس نسبت میں ابحام تھا آگے نفسن نے آ کر ابحام کو دور کر دیا لیکن مجازن جو فاعل ہے یا نائب الفاعل ہے اس کو منتصب عنہ کہتے ہیں کیونکہ فاعل یا نائی فاعل ہے تو نسبت بھی ہے فاعل یا نائی فاعل نہ ہو تو نسبت بھی نہیں ہے یہ طابہ کا جو اسناد ہے زید کی طرف اس میں ابحام ہے لیکن یہ اسناد آیا کیوں کس کی وجہ سے آیا زید کی وجہ سے جو فاعل ہے زید نہ ہوتا تو اسناد کہاں سے ہوتا توجہ ہے تو منتصب عنہ حقیقت میں کیا ہے نسبت ہے لیکن مجازن کس کو کہہ دیتے ہیں وہ جو فاعل یا نائب الفاعل ہے اس کو منتصب عنہ کہہ دیتے ہیں توجہ ہے تو تمیز جو ہے کبھی وہ منتصب عنہ سے ہوگی کبھی متعلق منتصب عنہ سے ہوگی اور کبھی دونوں سے ہونے کا احتمال ہوگا یعنی یوں کہو کہ تمیز کا کبھی اطلاق صرف منتصب عنہ پر ہو سکے گا تمیز کا اطلاق توجہ سے سمجھ لو مشکل مقام ہے کہ تمیز کا اطلاق کبھی صرف منتصب عنہ پر ہو سکے گا کبھی متعلق منتصب عنہ پر ہو سکے گا صرف اور کبھی دونوں پر اس کا اطلاق ہو سکے گا جیسے دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی طابا زیدن نفسا طابا زیدن نفسا اس میں منتصب عنہ کون ہے حقیقت میں نسبت ہے لیکن آپ نسبت کو نہ کہیں کس کو کہیں زید یعنی مجھو فاعل یا نائی فاعل ہے تو طابا زیدن نفسا منتصب عنہ کون زید ہے تو کبھی کا بات یہ تمیز کا اطلاق صرف منتصب عنہ پر ہو سکے گا اس کے متعلق پر نہیں زید اچھا ہے نفسا زاد کے اعتبار سے تو مجھے بتائیے یہ زید کی زاد زید سے الگ کوئی چیز ہے یا زید ہی ہے زید ہی ہے تو معلوم ہوا طابا زیدن نفسا یہ نفس کا اطلاق صرف منتصب عنہ پر ہو سکتا ہے اس کے متعلق پر نہیں ہو سکتا کیونکہ زید کی زاد وہ زید ہی ہے زید سے کوئی الگ چیز نہیں لیکن کبھی کبھار وہ تمیز الگ ہوگی جیسے دیکھو طابا زیدن دارن طابا زیدن زید اچھا ہے دارن بیعتبار گھر کے اب مجھے بتائیے یہ دار کا اطلاق زید پر ہو سکتا ہے زید دار ہے زید گھر ہے نہیں دار کا اطلاق زید پر نہیں ہو سکتا ہاں زید کا متعلق یعنی زید کا جو گھر ہے وہ ہے دار بھئی اور وہ دار کس سے متعلق ہے کس کا گھر ہے زید کا گھر ہے وہ توجہ ہے تو یہاں پر دیکھو طابا زیدن دارن یہ دار کا یہ جو تمیز ہے اس کا اطلاق منتصب عنہ پر نہیں ہو سکتا صرف متعلق منتصب عنہ پر جو ہے اس کا اطلاق ہو سکتا ہے توجہ ہے اور کبھی دونوں پر اس کا اطلاق ہو سکے گا جیسے طاب زیدن ابن طاب زیدن ابن یہ اب یہ جو باپ ہے اس کا اطلاق منتصب عنہو پر بھی ہو سکتا ہے جیسے دیکھو زیدن ابن زید باپ ہے دیکھو باپ کا حمل میں نے زید پر کر دیا یا نہیں اور زید کے متعلق پر بھی ہو سکتا ہے کہ جو زید کا باپ ہے جو زید سے الگ ہے دونوں احتمال ہے اب کا اطلاق زید پر بھی ہو سکتا ہے اور زید کے متعلق یعنی زید کے باپ پر بھی ہو سکتا ہے تو طاب زیدن ابن یہ ابن یہ ایسی تمیز ہے جس کا اطلاق منتصب عنہو پر بھی ہو سکتا ہے اور متعلق منتصب عنہو پر بھی اگر زید پر اطلاق ہو پھر کیا معنی طاب زیدن ابن زید اچھا ہے باپ کے اعتبار سے یعنی زید اچھا باپ ہے زید اچھا باپ ہے اپنے بچوں کا اچھا خیال رکھتا ہے ان کی اچھی تربیت کرتا ہے اور اگر یہ اب کا اطلاق متعلق منتصب عنہ پر کریں پھر کیا معنی دیکھو نا متعلق منتصب عنہ منتصب عنہ سے جو متعلق ہے خود منتصب عنہ نہیں ہے بلکہ اس کا تو کیا معنی بنے گا زید کا باپ دیکھو زید کا جو باپ ہے وہ زید کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں زید کا جو گھر ہے گھر کا زید کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں زید کا علم ہے علم کا زید کے ساتھ تعلق تو یہ چیزیں متعلق منتصب عنہو ہیں خود منتصب عنہو نہیں ہے ان کا زید کے ساتھ تعلق ہے تو یہ جو ابن ہے اس کا اطلاق منتصب عنہو پر بھی ہو سکتا ہے اور متعلق منتصب عنہو پر بھی تو متعلق منتصب عنہو پر اگر اس کا اطلاق ہو پھر کیا معنی ہوگا زید کا باپ اچھا ہے یعنی وہ زید کی اچھی تربیت کر رہا ہے تو معلوم ہوا تمیز جو ہے وہ منتصب عنہو سے بھی ہو سکتی ہے اور کبھی متعلق منتصب عنہو سے بھی ہو سکتی ہے اور کبھی دونوں سے بھی ہو سکتی ہے یہ یوں کہو کہ تمیز کبھی خاص ہوگی کس کے ساتھ منتصب عنہو کے ساتھ یعنی صرف اسی پر اس کا حمل ہو سکتا ہے کسی اور پر نہیں جیسے طابہ زیدون نفسان یہ نفس کا اطلاق صرف زید پر ہو سکتا ہے کیونکہ زید کا نفس زید سے جدا نہیں زید ہی ہے اور کبھی وہ تمیز کا اطلاق صرف متعلق منتصب عنہو پر ہو سکتا ہے منتصب عنہو پر نہیں ہو سکتا جیسے طابہ زیدن دارن یہ دار کا اطلاق زید پر نہیں ہو سکتا بلکہ زید کے متعلق پر ہی ہو سکتا ہے اور کبھی دونوں پر اس کا اطلاق ہو سکے گا منتصب عنہو پر بھی اور متعلق ہے منتصب عنہو پر بھی جیسے زیدن طابہ آبن یہ اب کا اطلاق منتصب عنہو یعنی زید پر بھی ہو سکتا ہے کہ زید اچھا باپ ہے اور زید کے متعلق یعنی زید کے باپ پر بھی ہو سکتا ہے کہ زید کا باپ اچھا ہے یعنی زید کی اچھی تربیت کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام کیا ہوا کہ تمیز عین بھی ہو سکتی ہے اور عارض بھی پھر دونوں کے اندر دو دو احتمال وہ عین جو ہے وہ اضافی بھی ہو سکتا ہے اور غیر اضافی بھی اور وہ عارض جو ہے وہ بھی دو قسم پر یا وہ اضافی ہوگا یا غیر اضافی تو کتنی قسمیں ہو گئیں چار پھر ان چاروں میں سے ہر ایک کے اندر ہر ایک کے اندر تین احتمال ہوں گے یا وہ تمیز خاص ہوگی کس کے ساتھ منتصب عنہو کے ساتھ یا وہ خاص ہوگی کس کے ساتھ متعلق منتصب عنہو کے ساتھ یا اس کا اطلاق دونوں پر ہو سکے گا تو چار میں سے ہر ایک کے اندر تین احتمال آگئے کتنے ہو گئیں بارہ توجہ ہے تمیز یا کیا ہوگی عین یا عارض پھر ہر ایک اضافی ہوگا یا غیر اضافی چار قسمیں پھر ہر ایک کے اندر تین احتمال یا وہ منتصب عنہو سے ہوگی یا متعلق منتصب عنہو سے یا دونوں سے ہونے کا احتمال تو کل کتنی قسمیں بن گئیں بارہ قسمیں یہ بن گئیں بھئی اور پھر وہ جو نسبت ہے یا وہ جملے میں ہوگی یا شبے جملے میں ہوگی یا اضافت میں تو اس اعتبار سے تو چھتی صورتیں بن جاتی ہیں تو تمیز کی مختلف انواع ہیں تو صاحبِ کافی ہیں ان انواع کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے اتنی مثالیں انہوں نے ذکر فرمائی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے ذرا امتن مطن دیکھئے طاب زیدن نفسن زید اچھا ہے نفسن باعتبار ذات کے مجھے بتائیے ادھر دیکھئے نفس عین ہے یا عارض ہے نفس عین ہے ذات کیا ہے زید کی ذات عین ہے اس کا اپنا الگ وجود ہے معلوم ہوا عرض نہیں اور نیز اضافی ہے یا غیر اضافی غیر اضافی ہے نفس کا سمجھنا کسی دوسری چیز کے سمجھنے پر موقوف نہیں خاونت کا سمجھنا بیوی پر اور بیوی کا سمجھنا خاونت پر موقوف تھا مالک کا مملوک پر اور مملوک کا مالک پر سمجھنا موقوف تھا باپ کا سمجھنا اولاد پر موقوف ہے اور اولاد کا سمجھنا باپ پر موقوف ہے استاد کا سمجھنا شاگرد پر موقوف ہے اور شاگرد کا سمجھنا استاد پر موقوف ہے آپ کسی کو استاد کا مفہوم بتلانا چاہتے ہیں تو شاگرد کے ذکر کے بغیر استاد کا مفہوم آپ اسے سمجھا ہی نہیں سکتے اور یا آپ شاگرد کا مفہوم سمجھانا چاہتے ہیں تو استاد کے ذکر کے بغیر اس کو شاگرد کا مفہوم سمجھا ہی نہیں سکتے یہ ہیں اضافی ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف تو نفس تو ایسا نہیں ہے معلوم ہوا یہ نفس عین ہے اور غیر اضافی ہے اور نیز منتصب عنہو پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے زید کی ذات زید سے کوئی الگ نہیں ہے تو اس کا اطلاق صرف منتصب عنہو پر ہو سکتا ہے متعلق منتصب عنہو پر نہیں ہو سکتا مات سمجھ میں آگئی اگلی مثال دیکھئے وَزَيْدٌ طَيِّبٌ عَبَن یہاں یہ عین ہے یا عرض ہے اب باپ عین ہے یہ کیا ہے عین باپ کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے بیٹے کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے تو یہ اب عین ہے اور نیز یہ اضافی ہے یا غیر اضافی یہ اضافی ہے باپ کا سمجھنا اولاد کے سمجھنے پر موقوف ہے یہ عین اضافی ہے اور نیز اس کا اطلاق کس پر ہو سکتا ہے دونوں پر ہو سکتا ہے منتصب عنہو پر بھی اور متعلق منتصب عنہ دونوں پر ہو سکتا ہے آگے آئیے ذرا ابووتن طاب زیدن ابووتن ابووت کا معنی ہے باپ ہونا یہ مستر ہے طاب زیدن زید اچھا ہے ابووتن باعتبار باپ ہونے کے پہلے کا ترجمہ کیا تھا طاب زیدن ابن زید اچھا ہے باپ کے اعتبار سے اور اب طاب زیدن ابووتن زید اچھا ہے باپ ہونے کے اعتبار سے دیکھو مستر والا ترجمہ کریں جی اب مجھے بتائیے ابووت یہ عین ہے یا عارض ہے جی عارض ہے ابووت مستر ہے میں نے بتایا تھا مستر جو ہے وصف ہوتا ہے یہ ہمیشہ کسی کی صفت ہوتا ہے ضرب ضرب کا اپنا الگ وجود ہے ہی نہیں کوئی ضرب لگانے والا ہوگا تو ضرب پائی جائے گی ورنہ ضرب کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں تو یہ مستر جو ہے اس کا خارج میں الگ وجود نہیں ہوتا یہ کسی کی صفت ہوتی ہے تو یہ ابووت کیا ہے عارض ہے عارض ہے اور اضافی ہے یا غیر اضافی جی اضافی ہے باپ کیا تھا باپ عین تھا اضافی تھا غیر اضافی اضافی تھا تو اسی سے ابووت بھی ہے تو یہ بھی کیا ہے اضافی ہے باپ ہونا تب ہی سمجھ میں آئے گا جب اولاد ہونا سمجھ میں آ جائے بات سمجھ میں آگئے تو ابووت کیا ہے عین ہے یا عارض عارض ہے اور اضافی ہے یا غیر اضافی اضافی ہے اور یہ تمیز ہے متعلق منتصب عنہ سے اس کا اطلاق صرف متعلق منتصب عنہ پر ہو سکتا ہے منتصب عنہ پر نہیں کیونکہ منتصب عنہ تو ہے مثلا زید زید تو ہے زاد اور ابووت مستر ہے اور مستر کا حمل تو زاد پر نہیں ہو سکتا کیا زید ابووت ہے زید باپ ہونا ہے یا زید باپ ہے زید باپ ہے لیکن یہاں تو ابووت آ رہا ہے مستر آ رہا ہے اور مستر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں لہٰذا یہ ابووت اس کا حمل منتصب عنہ پر نہیں ہو سکتا تو پھر اس صورت میں یہ تمیز ہے صرف کس سے متعلق ہے منتصب عنہ سے یعنی یہ اس سے ابہام کو دور کر رہی ہے یعنی زید کی ابووت اچھی ہے جیسے زید کا گھر اچھا ہے زید کا علم اچھا ہے اسی طرح زید کی ابووت وہ اچھی ہے یعنی زید میں ابووت والی صفت اچھی ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ ابووت اس کا حمل زید پر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مستر ہے اور مستر کا حمل ذات پر صحیح نہیں تو یہ تمیز ہے متعلق منتصب عنہ سے بات سمجھ میں آگئے داراں دار کیا ہے عین ہے یا عرض گھر جو ہے یہ گھر عین ہے گھر کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے آپ کا گھر الگ ہے زید کا گھر الگ ہے عمر کا گھر الگ ہے تو گھر کا اپنا الگ وجود ہے یہ عین ہے اور اضافی ہے یا غیر اضافی یہ غیر اضافی ہے عینیں غیر اضافی ہے اور اس کا اطلاع کس پر ہو سکتا ہے زید پر ہو سکتا ہے زید گھر ہے تو یہ خاص ہے کس کے ساتھ متعلق منتصب عنہو کے ساتھ خاص ہے وَعِلْمًا عِلَمْ بَي یہ بھی مستر ہے علم کا معنی جاننا تو یہ عین ہے یا عارض ہے یہ عارض ہے اضافی ہے غیر اضافی ہے غیر اضافی ہے یہ غیر اضافی ہے اور اس کا اطلاق منتصب عنہو پر ہو سکتا ہے زید علم ہے نہیں تو یہ بھی خاص ہے کس کے ساتھ متعلق منتصب عنہو کے ساتھ بات سمجھ میں آگئے اور یہ چیزیں دیکھو یہ ساری چیزیں زید سے متعلق ہیں بھئی آبان دیکھو زید کا ادھر دیکھو زید کا باپ دیکھو زید کے باپ کا زید سے تعلق ہے یا نہیں اسی طرح دار زید کا گھر دیکھو گھر کا بھی زید سے تعلق ہے علم علم بھی کیا ہے زید سے متعلق ہے توجہ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زید سے متعلق ہیں بھئی آگے دیکھئے مطن او فی اضافتین یا وہ نسبت کس میں ہوگی اضافت میں ہوگی مِسْلُ يُعْجِبُونِي طِیبُوہُ مُجھے تعجب میں ڈالا طیبُوہُ اس کے اچھا ہونے نے تو طیبُو کی اضافت حاز امیر کی طرف ہے یہ مستر ہے اور اس نسبت کے اندر ابحام تھا آگے ابن وعبوتن ودارن وعلمن یہ انہوں نے کیا کیا ابحام کو دور کیا مجھے تعجب میں ڈالا اس کے اچھا ہونے نے ابن بیعتبار باپ کے یا عبوتن یا بیعتبار باپ ہونے کے یا دارن یا بیعتبار گھر کے او علمن یا بیعتبار علم کے تو یہ بھی اسی طرح ساری مثالیں ہیں اب آئیے اس سارے کو شرع کے ساتھ دیکھئے نحو طاب زیدن نفسا مثال للجملتی بھئے انہوں نے بتایا تھا تمیز کی دوسری قسم ابحام کو دور کرے گی نسبت سے وہ نسبت جملے میں بھی ہو سکتی ہے شب جملہ میں بھی اور اضافت میں بھی تو یہ جو پہلی مثال ہے یہ یہ مثال کس کی ہے جملے کی ہے تو کہتے ہیں فاب زیدن نفسا مثال للجملتی یہ مثال ہے جملے کی وَتَمْيِزُ فِيهِ خَاسٌ بِالْمُنْتَصَبِ عَنْهُ اور اس کے اندر جو تمیز ہے وہ خاص ہے منتصب عنہ کے ساتھ پھر بتلائیے مُنْتَصَبْ عَنْهُ کیا ترجمہ مُنْتَصَبٌ نَصَبْ دِيَا گَا عَنْهُ اَيْ بِسَبَبِهِ اس کی وجہ سے جو منتصب عنہ اصل میں کیا ہے نسبت ہے لیکن مجازن کس کو کہہ دیتے ہیں وہ جو فائل یا نائی فائل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے نسبت آئی تو کہتے ہیں وَتَمْيزُ فِيهِ خَاسٌ بِالْمُنْتَصَبِ عَنْهُ اور تمیز اس کے اندر وہ خاص ہے منتصب عنہ کے ساتھ یعنی متعلق پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا وَزَيْدٌ طَيِّبٌ عَبًا مِسَالٌ لِمَا يُشْبِهُ الْجُمْلَةَ یہ مثال ہے شبِ جملہ کی وَتَمْيزُ فِيهِ يَسْلُحُ أَنْ يَقُونَ لِمَنْ تُصِبَ عَنْهُ وَلِمُتَعَلِّقِهِ اور تمیز اس کے اندر وہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ منتصب عنہ کے لیے ہو وَلِمُتَعَلِّقِهِ اور اس کے متعلق کے لیے دونوں کے لیے ہونے کا احتمال ہے وَحَيْسُ لَا فَرْقَ اب بتلانہ یہ چاہتے ہیں ادھر دیکھئے صاحبِ کافیہ نے دو مثالیں ذکر کی پہلی مثال کیا پابَ زَيْدٌ نَفْسًا اور دوسری مثال کیا زَيْدٌ طَيِّبٌ عَبًا ایک مثال ہے جس میں جملے کے اندر نسبت کے اندر ابحام تھا اور دوسری مثال ہے جس میں شِبِ جملہ کے اندر نسبت کے اندر ابحام تھا صاحبِ جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ دیکھنے میں یہ دو مثالیں حقیقت میں یہ چار مثالیں ہیں کیونکہ اسنا چاہے جملے میں ہو شِبِ جملہ میں ہو کوئی فرق نہیں ہے تو گویا نَفْسًا اور عَبًا کو دونوں کے ساتھ جوڑو پہلے جملے کے ساتھ بھی جوڑ دو تَوَبَ زَيْدٌ نَفْسًا وَعَبًا اور دوسرے کے ساتھ بھی دونوں کو جوڑ دو زَيْدٌ طَيِّبٌ نَفْسًا وَعَبًا تو گویا کل کتنی مثالیں ہیں چار مثالیں ہیں بھئی کہتے ہیں وَحَيْسُ لَا فَرْقَ اور اس حیثیے سے کہ کوئی فرق نہیں ہے فِي تَمییزِ بَيْنَ الْجُمْلَةِ وَمَا ظَاحَا جملہ اور شِبِ جملہ کے درمیان تمیز میں جملہ اور شِبِ جملہ کے درمیان تمیز میں کوئی فرق نہیں ہے فَحَازَانِ الْمِسَالَانِ فِي قُوَتِ اَرْبَعْتِ اَمْسِلَةٍ تو یہ دو مثالیں جو ہیں چار مثالوں کے قوت میں ہیں یعنی اس کے درجے میں ہیں فَقَأَنَّهُ قَالَ تو گویا کہ صاحبِ کافیہ نے یوں فرمایا ہے تَوَبَ زَيْدٌ دیکھو یہ جملہ وَزَيْدٌ طَيِّبٌ یہ طیبٌ کیا ہے شِبِ جملہ آگے نَفْسًا وَعَبًا دونوں کی کٹھی تمیز لیا ہے تو گویا ہر ایک سے دونوں تمیزوں کو جوڑیں تو یہ چار مثالیں بن جاتی ہیں تو کہتے ہیں فَقَأَنَّهُ قَالَ تو گویا کہ صاحبِ کافیہ نے یوں فرمایا ہے فَابَ زَيْدٌ وَزَيْدٌ طَيِّبٌ نَفْسًا وَأَبًا فَقَوْلُهُ تو ماتن کا قول جو ہے وَأُبُوَّتًا وَدَارًا وَعِلْمًا توجہ ہے یہ دیکھو بھئی آگے جو متن آ رہا ہے نا وَأُبُوَّتًا وَدَارًا وَعِلْمًا تو بجو ہے پیچھے دو مثالیں گزری پیچھے پہلے مثال کیا تابَ زَيْدٌ نَفْسًا اس میں نفسًا تمیز آئی اگلی مثال کیا زَيْدٌ طَيِّبٌ عَبًا اس کے اندر بھی عَبًا تمیز آئی اور آگے معتوف آ رہے ہیں وَأُبُوَّتًا وَدَارًا وَعِلْمًا تین معتوف آ رہے ہیں یاد رکھو ان تین کا عطف ما قبل میں وہ نفسًا پر ہوگا یا عَبًا پر ہوگا دونوں پر نہیں ہو سکتا ایک پر ہوگا آگے تین معتوف آ رہے ہیں کون کون عَبُوَّتًا دَارًا اور عِلْمًا ما قبل میں معتوفن علی چاہیے تو ان کا معتوفن علی ایک ہو سکتا ہے یا نفسًا یا عَبًا عَبًا ذرا قریب ہے اور معتوفن علی قریب ہو یہ پسندیدہ ہے اور نفسًا دور ہے لیکن بہرحال عطف اس پر بھی صحیح ہو جاتا ہے تو ان کا عطف ان دو میں سے ایک پر ہے لیکن صاحبِ جامعی بتلائیں گے کہ بھئی ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ جو پیچھے مثالیں ہیں طعبہ زیدن کی تمیز لائے نفسًا طعبہ زیدن کی تمیز صاحبِ کافیہ کیا لائے نفسًا اور زیدن طیبن کی تمیز کیا لائے ابان اس کا یہ معنی نہیں کہ طعبہ زیدن کیلئے نفسًا ہی تمیز آئے گی اور زیدن طیبن کیلئے ابان ہی تمیز آئے گی نہیں بلکہ صاحبِ کافیہ بہت دونوں کی الگ الگ مثال ذکر کر دی ایک جملہ ہے چھبے جملہ ہے اور دونوں کے ساتھ ایک ایک تمیز ذکر کر دی لیکن یہ دونوں تمیزیں دونوں سے جھوڑ سکتی ہیں دونوں تمیزیں دونوں سے جھوڑ سکتی ہیں جب دونوں سے جھوڑ سکتی ہیں تو اگلی تینوں جو ہیں یہ بھی معنی کے اعتبار سے ان سب سے جوڑ جائیں گی تو گویا ہر ایک کی پانچ پانچ مثالیں ہو گئیں پابا زیدن اور آگے پانچوں تمیزیں اس سے بھی جوڑ سکتی ہیں اور زیدن طیبن اس کے ساتھ بھی پانچوں جوڑ سکتی ہیں تو گویا کس درجہ میں ہے یہ کلام گویا یہ دس مثالیں ہو گئیں یہ دس مثالیں ہو گئیں توجہ ہے اور نیز یہ تین کاتف توجہ ہے یہ تین کاتف ماں قبل میں ایک پر ہو سکتا ہے لفظوں کے اعتبار سے لیکن معنی کے اعتبار سے گویا دونوں سے جوڑی ہوئی ہے توجہ ہے تو لہذا جب دونوں سے جوڑی ہوئی ہے تو صاحب جامی پانچوں کو اکٹھا کر دیں گے صاحب جامی بلکہ یوں کہو صاحب جامی نے پانچوں کو اکٹھا کر دیا کس طرح ابھی جو آخری عبارت پڑھی ذرا دوبارہ دیکھو گویا صاحب کافیہ نے یوں فرمایا ہے پاب زیدن یہ جملہ گیا وزیدن طیبن یہ شب جملہ گیا آگے دیکھو نفسوں وابن آگے متن کو بھی جوڑو نفسوں وابن وعبوتوں وداروں وعلم اندیکو پانچوں کو جوڑ دیا کہ یہ پانچوں کا دونوں سے تعلق ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں عطف علا نفسوں وابن یہ عطف ہے عبارت پر نظر ہے عطف علا نفسوں وابن یہ جو ماتین کا قول ہے نا عبوتوں وداروں وعلم یہ معتوف ہے علا نفسوں وابن کس پر نفسوں وابن پر یہاں پھر وہی اشکال ہوتا ہے جو میں نے ابھی ذکر کر دیا پیچھے نفساں اور ابن مطن میں آئے تھے بھئی دونوں پر تو عطف نہیں ہو سکتا ایک وقت میں ایک پر عطف ہو سکتا ہے تو میں نے بتلا دیا کہ معنی کے اعتبار سے دونوں پر ہے لفظوں کے اعتبار سے تو ایک پر ہی عطف بنتا ہے تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے دونوں پر اس کا عطف ہے تو کہتے ہیں عطف علا نفسوں وابن تو یہ معتوف ہے نفساں اور ابن پر بحس بالمعنی کس کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے فَهُوَ نَازِرٌ إِلَا كُلِّم مِنَ الْمِسَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ تو یہ ناظر ہے دیکھنے والا ہے یعنی ماتین کا یہ قول دیکھ رہا ہے الَا كُلِّم مِنَ الْمِسَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ دونوں مذکورہ مثالوں میں سے ہر ایک کی طرف یعنی دونوں کی طرف اس کی توجہ ہے دونوں معنی کے اعتبار سے یہ دونوں سے جڑا ہوا ہے تو کہتے ہیں فَهُوَ نَازِرٌ تو ماتین کا یہ جو قول ہے کونسا قول وَعُبُوَّتًا وَدَارًا وَعِلْمًا یہ جو قول ہے یہ دیکھ رہا ہے الَا كُلِّم مِنَ الْمِسَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ دونوں مذکورہ مثالوں میں سے ہر ایک کی طرف غیر مختص بالاخیری یہ اخیر والی مثال کے ساتھ خاص نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے یعنی زیدن طیبن عبن یہ عبن کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دونوں کی طرف دیکھ رہا ہے فَهُوَ بِحَسَبِ الْحَقِيقَتِ تو گویا ماتین جو ہے حقیقت کے اعتبار سے اَوْ رَدَ لَيْكَرَائِ لِكُلِّن اَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلوں کے لفظ پر تنوین آجائے تو یہ عوض ہوتی ہے مضافون اَيْ لِكُلِّن اَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ تو کہتے ہیں فَهُوَ بِحَسَبِ الْحَقِيقَتِ تو ماتین جو ہیں حقیقت کے اعتبار سے اَوْ رَدَ لَيْكَرَائِ لِكُلِّ مِّنَ التَّمیزِ الْوَاحِدِ فِي الْجُمْلَةِ اَوْ مَازَاحَا خَمْسَتَ اَمْسِلَةٍ لے کر آئے ہر ایک کے لئے یعنی وہ جو تمیز واقع ہے جملے میں اَوْ مَازَاحَا یا شِبِع جملہ میں ان میں سے ہر ایک کے لئے لے کر آئے خَمْسَتَ اَمْسِلَةٍ پانچ مثالیں فَنْنَفْسُ اب تفصیل بیان کرنے لگے ہیں وہ جو تفصیل ہم نے کر لی نفس کیا تھا عین ہے یا عرض ہے عین ہے اضافی ہے غیر اضافی غیر اضافی ہے اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ منتصب عنہ کے ساتھ تو سب کی تفصیل بیان کریں گے تو کہتے ہیں فَنْنَفْسُ عَيْنٌ غَيْرُ اضافی يَنْخَاسٌ بِالْمُنْتَصَبِ عَنْهُ تو نفس جو ہے ایسی عین ہے جو غیر اضافی ہے اور خاص بالمنتصب عنہ اور منتصب عنہ کے ساتھ خاص ہے وَالْدَارُ عَيْنٌ غَيْرُ اضافی اور دار جو ہے ایسی عین ہے جو غیر اضافی ہے وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُنْتَصَبِ عَنْهُ اور یہ منتصب عنہ سے متعلق ہے وَالْأَبُ عَيْنٌ اضافی مُحتَمِلٌ لَهُمَا اور اب جو ہے ایسا عین ہے جو اضافی ہے مُحتَمِلٌ لَهُمَا اور یہ دونوں کا احتمال رکھتا ہے وَالْأُبُوَتُ عَرَزٌ اضافیٌ اور ابوت جو ہے یہ عرض ہے ایسا عرض جو اضافی ہے وَالْعِلْمُ عَرَزٌ غَيْرُ اضافیٍ اور علم جو ہے وہ ایسا عرض ہے جو غیر اضافی ہے وَكُلُّ وَاہِدٍ مِّنْهُمَا اور ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی ابوت اور علم ان میں سے ہر ایک متعلق بالمنتصب عنہ یہ منتصب عنہ سے متعلق ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اَوْفِ عَضَافَةٍ اَوْفِ عَضَافَةٍ اس کا عطف کس پر تھا وہ جو ماقبل میں فی جملتن آیا تھا کہ وہ نسبت کس میں ہوگی جملہ میں ہوگی یا شبے جملہ میں اضافت میں تو کہتے ہیں اَوْفِ عَضَافَةٍ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي جملتن اَوْمَازَاهَا کہتے ہیں یہ معطوف ہیں ماتن کے قول فِي جملتن اَوْمَازَاهَا پر مثل و مثال کے طور پر يُعْجِبُنِي طِيبُهُ توجہ سے بھئی یہ معطن دیکھو يُعْجِبُنِي طِيبُهُ آگے آرہا ہے اَبَنْ وَأُبُوَّةً وَدَارًا وَعِلْمًا یہاں چار تمیزیں لے کر آئے صاحبِ کافیہ اَبَنْ اُبُوَّةً دَارًا اور عِلْمًا نفسًا کو ذکر نہیں کیا حالانکہ پیچھے ایک پانچویں تمیز نفسًا بھی ذکر تھی اور صاحبِ جامی اس کو لے کر آئے ہیں وہ فرماتے ہیں مثل و یُعْجِبُنِي طِيبُهُ نفسًا نفسًا کو بھی لے آئے بھئی صاحبِ کافیہ نے کیوں نہیں ذکر کیا اس کو آپ نے کیوں اس کو شامل کر دیا تو صاحبِ جامی بتائیں گے کہ بھئی چونکہ نفسًا سب سے ظاہر تھی تمیز کے اعتبار سے سب سے زیادہ ظاہر تھی اور یہ عام استعمال ہوتی رہتی ہے اس لئے اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا باقیوں کو ذکر کر دیا کس اعتبار سے نہیں ذات کے اعتبار سے نفسًا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے بھئی تو لہذا اس لئے اس کو چھوڑ دیا ورنہ یہ بھی پانچ ہی مثالیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں یُعْجِبُنِي طِيبُهُ مجھے تعجب میں ڈالا اس کے اچھا ہونے نے نفسًا بھی اعتبار ذات کے وَتَّارَا قَهُ صاحبِ کافیہ نے اس نفسًا کو چھوڑ دیا لِأَنَّهُ أَزْهَرُ تَمْيِّزَاتِ اس لئے کیونکہ یہ تمام تمیزوں میں سب سے زیادہ ظاہر ہے وَلَا خَفَاءَ بِهِ اور اس میں کسی قسم کا کوئی خفا نہیں ہے توجہ ہے یہ خفا لفظ خوا کے فتحہ کے ساتھ پڑھنا یاد رکھنا خفا اور اس میں کوئی خفا نہیں ہے یعنی کوئی پوشیدگی نہیں ہے وَأَبَا وَأُبُوَّتًا وَدَارًا وَعِلْمًا اَوْرَدَ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ عَلَى وَفْقِ مَا سَبَقَ اَوْرَدَ لَے کر آئے صاحبِ کافیہ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ یہ ولی مثالیں وَفْقِ وَفْق بمعنی موافق اور مطابق کے ہے وَفْقِ مَا سَبَقَ ما قبل کے موافق یہ مثالیں بھی صاحبِ کافیہ ما قبل کے موافق لے کر آئے یعنی جیسے یہ تمیز جیسے جملے یا شبے جملہ سے آسکتی ہے اسی طرح اضافت سے بھی آسکتی ہے تو یہ مثالیں لے کر آئے وَفْقِ مَا سَبَقَ ما قبل کے موافق وَزَادَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ اور صاحبِ کافیہ نے اس پر اپنے اس قول کو بڑھا دیا وَلِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا اور اللہ ہی کے لیے ہے اس کا کمال بیعتبار شہ سوار ہونے کے فارس بھئی فارس شہ سوار کو کہتے ہیں گھڑ سوار بھئی کوئی بڑا ہی ماہر گھڑ سوار ہو تو عرب بطور تعجب کے کہتے ہیں لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا اللہ ہی کے لیے اس کا یہ کمال ہے بیعتبار شہ سوار ہونے کے یعنی یہ اتنا بڑا کمال ہے یہ خود تو حاصل کر ہی نہیں سکتا یہ اللہ نے اس کو خاص طور پر عطا فرمایا ہے تو یہ لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا یہ جملہ اس قسم کا کلام عرب بطور تعجب کے کہتے ہیں جب کسی شخص میں کوئی بہت بڑا کمال دیکھتے ہیں اور اس پر حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں مثلاً کسی میں گھڑ سواری اور شہ سواری کمال درجے کی دیکھی تو وہ کہتے ہیں لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا اللہ ہی کے لیے ہے اس کی خوبی اس کا کمال بیعتبار شہ سوار ہونے کے یعنی وہ کتنے کمال درجے کا شہ سوار ہے اور یہاں نصبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے اس کا کمال یعنی تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تو اتنا بڑا کمال ہے اتنی بڑی خوبی ہے کہ اس کو یہ شخص خود حاصل کر ہی نہیں سکتا یہ تو خاص طور پر اللہ ہی نے اس کو عطا فرمائی ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تو یہ کلام عرب بطور تعجب کے کہتے ہیں اچھا دیکھئے بھئی کہتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے اس کا کمال بیعتبار شہ سوار ہونے کے یہ ایک اور مثال لے آئے صاحب کافیہ ایک اور مثال لے آئے حالانکہ پیچھے کوئی پندرہ مثالیں صاحب کافیہ نے ذکر کر دیں اور پھر سولوی مثال لانے کی کیا حاجت تھی تو صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو مثال لائے ہیں صاحب کافیہ یہ دو وجہ سے لائے ہیں ایک تو یہ وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمیز مشتق بھی واقع ہو سکتی ہے فارس دیکھو اس میں فائل کا صغہ ہے اس میں ابھی تک جتنی پیچھے تمیزیں ذکر ہوئیں ابن ابووتن وغیرہ ان میں ایک بھی مشتق نہیں تھے سب غیر مشتق تھے یا وہ اس میں جامد ہوگا یا ابووت مستر تھا یا علم مستر تھا تو وہ تو مشتق منہو ہے مشتق تو کوئی بھی نہیں تھا تو اب یہ فارس لفظ یہ ولی مثال لاکر بتلانا چاہتے ہیں کہ تمیز مشتق بھی واقع ہو سکتی ہے اور نیز بعض علماء کا رد کرنا مقصود ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ تمیز ہمیشہ غیر مشتق ہوگی صاحب کافیہ نے بتلایا کہ نہیں مشتق بھی تمیز ہو سکتی ہے تو ایک وجہ یہ کہ یہ مثال کس لیے لائے صاحب کافیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمیز کبھی کا بات مشتق بھی ہو سکتی ہے دیکھئے بھئی کتاب پر دوسری وجہ آگے میں بیان کرتا ہوں کہتے ہیں وَلِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا اور اللہ ہی کے لیے اس کا کمال ہے بے اعتبار شہ سوار کے اشارتاً اشارہ کرنے کے لیے اِلَا أَنَّ تَمِيزَ قَدْ يَكُونُوا صِفَةً مُشْتَقَةً کہ تمیز جو ہے وہ کبھی کبھار صفتیں مشتق بھی ہوتی ہے دوسری وجہ آپ ذکر کریں گے کی وجہ یہ کہ یہ اسکافیہ ماخوض ہے مفصل سے اور مفصل کتاب ہے علامہ زمخشری کی اور علامہ زمخشری نے اس مثال کو ذکر فرمایا ہے تمیز کی پہلی قسم کی مثال کے طور پر بھئی تمیز کی دو قسمیں تمیز کی پہلی قسم مفرد سے ابحام کو دور کرتی ہے تمیز کی دوسری قسم نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے توجہ ہے تو صاحبِ مفصل نے یہ جو لِللَّهِ دَرُّهُ فَارِسَن ہے اس کو ذکر کیا ہے تمیز کی پہلی قسم کی مثال کے اندر کس طرح وہ فرماتے ہیں لِللَّهِ دَرُّهُ کہ درُّهُ کی یہ حاز امیر مبہم ہے یہ درُّهُ کی حاز امیر مبہم ہے پتہ نہیں کس کو لوٹ رہی ہے بھئی پیچھے کوئی ذکر ہی نہیں ہے تو اس کے اندر ابحام تھا آگے فارِسَن نے آ کر اس ابحام کو اس کو ذکر کیا یاد رکھو کلامِ عرب میں کبھی کبار مبہم ضمیر لائی جاتی ہے اور پھر آگے تمیز لا کر اس کے ابحام کو دور کیا جاتا ہے جیسے اس مثال میں ہے لِللَّهِ دَرُّهُ اب یہ حاز امیر مبہم ہے کس کو راجے کچھ پتہ نہیں انسان کو راجے ہے یا غیر انسان کو راجے ہے آگے فارِسَن نے آ کر ابحام کو دور کر دیا کہ اس سے کون مراد ہے فارس گھڑ سوار مراد ہے کوئی اور چیز مراد نہیں ہے یا دوسری مثال لے لو نِعْمَ رَجُلَن نِعْمَ فِیلَ از افعالِ مَدَا ہے اس کے اندر ہوا ضمیر مبہم ہے اور آگے راجلن نے آ کر ابحام کو دور کیا تو یہاں پر بھی اسی طرح تو مجھے اب بتائیے یہ پہلے قسم کی مثال بنائی صاحبِ مفصل نے اور پہلے قسم کے اندار تمیز کو نصب کون دیتا ہے میں نے بتایا تھا وہ جو اس میں تام ہوتا ہے وہ نصب دیتا ہے یہ زیتن کو نصب کس نے دیا ریت لن نے اور یہ ریت لن تام ہو رہا ہے کس کے ذریعے تنمین کے ذریعے اور وہ اسم جو تام ہو تنمین کے ذریعے یا انہوں نے تسنیہ کے ذریعے یا انہوں نے جمع کے ذریعے یا اضافت کے ذریعے وہ فیل کے مشابہ ہوتا ہے اور وہ تمیز کو آگے نصب دیتا ہے لیکن بعض اوقات کوئی اسم اپنی ذات کی اعتبار سے ہی تام ہوتا ہے تو وہ بھی تمیز کو نصب دیتا ہے اور وہ ضمیر ہے میں نے ذکر کیا تھا ضمیر نہ اس پر تنوین آ رہی ہے نہ نون تسنیہ ہے نہ نون جمع ہے نہ اضافت ہے لیکن یہ اپنی ذات کے اعتبار سے تام ہے یہ ضمیر لہٰذا یہ آگے تمیز کو نصب دے سکتی ہے لہٰذا یہ فارسان کو نصب کس نے دیا ہاں ضمیر نے نصب دیا بات سمجھ میں آگئی تو صاحب مفصل نے اس کو تمیز کی پہلی قسم کی مثال بنایا ہے لیکن صاحب کافیہ اس مثال کو خاص طور پر تمیز کی قسم ثانی کے اندر لائے کہ یہ قسم ثانی کی بھی مثال بن سکتا ہے کہ یہ ہاں ضمیر کو مبہم نہ رکھیں یہ پیچھے کسی معین کی طرف لوٹا دیں مثلا پیچھے زید کا ذکر آیا تھا یہ ہاں ضمیر آپ نے کس کی طرف لوٹا دی زید کی طرف تو اب اس ضمیر کے اندر کوئی ابحام نہیں ہے ہاں یہ جو درن کی اضافت ہو رہی ہے ہاں ضمیر کی طرف یہ جو اضافت یہ جو نسبت ہے مضاف اور مضافلے کے درمیان اس نسبت میں ابحام ہو کہ زید کس اعتبار سے اچھا ہے فارسان نے آ کر کیا کیا اس ابحام کو دور کر دیا تو یہ تمیز کی قسم ثانی کی بھی مثال بن سکتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام کیا ہوا کہ صاحب مفصل نے اس کو مثال بنایا تمیز کی پہلی قسم کے لیے بنابر اس کے کہ یہ ضمیر مبہم ہو اور فارسان آ کر اس سے ابحام کو دور کر دے جبکہ صاحب کافیہ اس کو تمیز کی دوسری قسم کے اندر مثال کے طور پر لائے ہیں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمیز کی دوسری قسم کی بھی مثال بن سکتا ہے بئی لحاظ کہ یہ حاظ امیر متعین بھی ہو سکتی ہے مثلا پیچھے زید کا ذکر چل رہا تھا اب اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں لِللہِ دَرُّهُ فَارِسَن اب یہ حاظ امیر زید کو راجے ہے پیچھے مرچے ذکر ہو چکا ہے تو اس حاظ امیر میں کوئی ابحام نہیں یہ متعین ہے اور معلوم ہے تو اب ضمیر میں تو کوئی ابحام نہیں لیکن البتہ یہ جو در کی نسبت حاظ امیر کی طرف ہو رہی ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے زید کا کمال ابحام تھا بھئی کونسا کمال مراد ہے کس اعتبار سے اس کی تعریف کی جا رہی ہے تو آگے فارسن نے آ کر اس نسبت سے ابحام کو دور کر دیا کہ زید کی تعریف گھڑ سواری کے اعتبار سے کی جا رہی ہے کہ زید بڑا اچھا گھڑ سوار ہے بات سمجھ میں آ گئی تو حاصل کیا ہوا کہ صاحب مفصل اس کو لائے ہیں تمیز کی پہلے قسم کی مثال کے طور پر کہ یہ حاظ امیر مبہم ہو اور فارسن آ کر اسے ابحام کو دور کرے اور صاحب کافیہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمیز کی دوسری قسم کی مثال بھی بن سکتی ہے اگر یہ حاظ امیر متعین اور معلوم ہو تو پھر اس میں تو کوئی ابحام نہیں ہاں در ان کی جو نسبت اس کی طرف کی جا اس حاظ امیر کی طرف ہے جو اضافت ہو رہی ہے اس میں ابحام ہے اور فارسن آ کر اس ابحام کو دور کر دے گا دیکھئے بھئی اب ترجمہ دیکھئے دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں وَأَيْزًا لَمَّا أَوْرَدَهُ صَاحِبُ الْمُفَصَلِ مثالا لتمیز المفردی اور نیز اس لیے کہ جب صاحب مفصل لائے ہیں اس قول کو یہ جو اوپر آیا نا وَلِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا جب صاحب مفصل اس قول کو لائے ہیں مثالا لتمیز المفردی بطور مثال کے تمیز مفرد کے لیے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے پھر سنو وَأَيْزًا لَمَّا أَوْرَدَهُ صَاحِبُ الْمُفَصَلِ مثالا لتمیز المفردی اور نیز جب صاحب مفصل اس قول کو تمیز مفرد کی مثال کے طور پر لائے ہیں بنابر اس کے کہ اس کے اندر جو زمیر ہے وہ مبہم ہو دیکھو ربہو رجولن اس کے اندر یہ ہا زمیر مبہم ہے اور رجولن تمیز نے آ کر اس سے ابحام کو دور کر دیا کہ اس سے رجل مراد ہے کوئی اور چیز مراد نہیں تو کہتے ہیں صاحب مفصل اس کو مفرد کی تمیز کی مثال کے طور پر لے کر آئے ہیں بنابر اس کے کہ اس کے اندر جو زمیر ہے وہ مبہم ہو جیسے ربہو رجولن کی زمیر ہے وَيَكُونَ فَارِسًا تمیزًا عَنْهُ اور فارِسًا جو ہے پھر اس سے تمیز ہو وہ زمیر مبہم ہو اور فارِسًا اس سے تمیز ہو ارادہ تو ارادہ کیا صاحبِ کافیہ نے بھئی صاحبِ مفصل تمیز کی پہلے قسم کی مثال کے طور پر لائے تھے تو ارادہ ارادہ کیا صاحبِ کافیہ نے اَنْ يُنَبِّهَ کہ وہ اس بات پر تنبیح کر دیں کہ عَلَا أَنَّهُ يَسْلُحُ اَنْ يَكُونَ تمیزًا عَنْ نِسْبَتٍ کہ عَلَا أَنَّهُ يَسْلُحُ کہ یہ فارِسًا کا لفظ یہ صلاحیت رکھتا ہے اَنْ يَكُونَ تمیزًا عَنْ نِسْبَتٍ کہ نسبت سے تمیز ہو یہ فارِسًا یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ نسبت سے تمیز ہو عَلَا أَنْ يَكُونَ الزَّمِيرُ فِيهِ مُعَيَّنًا معلوماً بنابر اس کے کہ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ معین اور معلوم ہو معین اور معلوم ہو والابہام یکونو فی نسبت در علیہی اور ابہام جو ہے وہ جو در کی نسبت کی جا رہی ہے اس ضمیر کی طرف اس کے اندر ابہام ہو بھئی تو ات صورت میں یہ تمیز کی قسم سانی کی مثال بھی بن سکتی ہے بات سمجھ میں آگئی والدر فی الاصل اللہ بنو یہاں سے لفظ در کی تحقیق کر رہے ہیں آپ کو بتلا رہے ہیں کہ درن عربی زبان میں دودھ کو کہتے ہیں اور دودھ کے اندر چونکہ عربوں کے لئے سب سے زیادہ نفع تھا ان کی گزر بسر ہی دودھ پر ہوتی تھی وہ عرب ریگستانی علاقہ ہے فصلیں وہاں نہیں ہوتی یہ خانہ بدوش لوگ تھے جہاں کہیں پانی ملتا وہاں ڈیرہ ڈال لیتے اور پھر جب پانی ختم ہونے لگتا تو وہاں سے کوچھ کر کے کسی دوسرے علاقے میں جہاں پانی موجود ہوتا وہاں چلے جاتے تھے تو جانوروں کے دودھ پر ہی ان کا گزر بسر تھا بڑے بڑے جانوروں کے گلے رکھے ہوتے اور اسی پر گزارا کرتے اور زندگی گزارتے تھے تو اس دودھ کو عربی زبان میں درن کہتے ہیں تو چونکہ عربوں کے لئے سب سے زیادہ خیر وہ دودھ کے اندر تھی اسی پر ان کی زندگی کا دار و مدار تھا تو جس چیز کے اندر بھی پھر وہ خیر اور کمال اور خوبی دیکھتے تو اس کے لئے بھی درن کا لفظ استعمال کرنے لگے تو چنانچہ یہاں پر بھی جو آیا لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا یہاں بھی درن خیر یعنی کمال اور خوبی کے معنی میں ہے اللہ ہی کے لئے ہے اس کا کمال بے اعتبار شہ سوار کے بھئی تو کہتے ہیں وَدْدَرُّ فِي الْأَصْلِ اللَّهِ بَنُو اور در جو ہے اصل میں اصل میں یعنی عربی زبان میں لغت میں تو کہتے ہیں وَدْدَرُّ فِي الْأَصْلِ اللَّهِ بَنُو اور در جو ہے عربی زبان کے اندر اللہ بنو دود ہے وَفِيهِ خَيْرٌ کَسِيرٌ لِلْعَرَبِي اور اس کے اندر عرب کے لئے خیرِ کسیر ہے فَأُرِيدَ بِهِ الْخَيْرُ تو اس کے در یہ خیر کا ارادہ کیا گیا ہے یعنی خیر کے لئے عبدر کا لفظ بولنے لگے ہیں عرب بھئی عَيْلِ اللَّهِ خَيْرُهُ فَارِسَن یعنی اللہ ہی کے لئے اس کی خیر ہے یعنی اس کا کمال اور اس کی خوبی ہے بعتبار شہ سوار کے وَالْفَارِسُ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنَ الْفَرَاسَتِ یہاں سے فارس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ فارس آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ فارس جو ہے یہ فَرُسَ يَفْرُسُ فَرَاسَتًا سے ہے فَرُسَ يَفْرِسُ فَرَاسَتًا یہ باب کروما ہے اور اس سے مصدر فراست آتا ہے فا کے فتح کے ساتھ اور اس کا معنی ہے گھوڑوں کے امور کا ماہر ہونا گھڑ سواری کا ماہر ہونا فَرُسَ يَفْرُسُ فَرَاسَتًا اور اسی طرح ایک باب زاربہ سے آتا ہے فَرَاسَ يَفْرِسُ فِرَاسَتًا وہاں فا کے نیچے کسرا ہے لیکن فَرَاسَ يَفْرِسُ فِرَاسَتًا کا معنی ہے سمجھدار ہونا دانا ہونا یعنی ظاہر سے ہی باطن کا اندازہ لگا لینا چیزوں کے ظاہر کو دیکھ کر ہی باطن کا اندازہ لگا لینا بھئی تو آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے کہ یہ جو فارس اس میں فائل آیا یہ فراست سے ہے یعنی فا کے فتح کے ساتھ یہ فراست فا کے کسرا کے ساتھ اس سے ماخوز نہیں کیونکہ اس کا تو معنی ہے سمجھدار ہونا اور یہاں فارس کا کیا معنی ہے گھڑ سوار بھئی تو کہتے ہیں وَالفَارِسُ اسْمُ الفَاعِلِ مِنَ الْفَرَاسَتِ بِالْفَتْحِ مَسْدَرُ فَرُسَ بِالزَّمِّ اور فارس یہ اس میں فائل ہے فراست سے بِالفَتْحِ جو فا کے فتح کے ساتھ ہے مَسْدَرُ فَرُسَ بِالزَّمِّ اور یہ مستر ہے فروسہ کا بِالزَّمِّ جو عین کے زمہ کے ساتھ ہے اَيْحَزَقَ بِأَمْرِ الْخَيْلِ یہ فروسہ کا کیا معنی ہے اَيْحَزَقَ بِأَمْرِ الْخَيْلِ وہ ماہر ہوا گھوڑوں کے معاملات کا وَأَمَّ الْفِرَاسَتُ بِالْكَسْرِ اور باقی فراست فا کے کسرہ کے ساتھ فَمِنَ التَفَرُسُ وہ کس سے ہے تفرُس سے ہے توجہ ہے وہ تفرُس تفرُس کا معنی دانا ہونا سمجھدار ہونا ظاہر سے ہی باطن کا اندازہ لگا لینا بھئے دیکھئے صاحبِ جامی فرما رہے ہیں کہ فارس فراست سے ہے اور فراست مستر ہے کس کا فروسہ کا اور فروسہ دیکھو سلاسی مجرد ہے اور آگے کیا فرمایا وَأَمَّ الْفِرَاسَتُ فَمِنَ التَفَرُسُ باقی فراست وہ تفرُس سے ہے حالانکہ یاد رکھنا یہ فراست یہ سلاسی مجرد کا مستر ہے فراسہ یافریسو فراستن یہ سلاسی مجرد کا مستر ہے اور تفرُس بابِ تفعُل ہے اور بابِ تفعُل سلاسی مزید فی ہے تو کہنا یوں چاہیے تھا کہ تفرُس فراست سے ہے بھئے سلاسی مزید کس سے بنتا ہے سلاسی مجرد سے بنتا ہے تو یوں کہنا چاہیے تھا یہ تفرُس کس سے بنا ہے فراست سے بنا ہے کیونکہ وہ فیراست سلاسی مجرد سے ہے لیکن صاحب جامعی کیا فرما رہے ہیں کہ فیراست تفرس سے ہے یعنی سلاسی مجرد کس سے ہے سلاسی مزید فی سے تو آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ یہ تو برعکس فرما رہے ہیں تو یاد رکھنا یہ اور کتابوں میں بھی جگہ جگہ آپ کو ملے گا توجہ ہے کبھی کبھار سلاسی مزید فی ایک معنی کے اندر زیادہ مشہور ہوتا ہے جب وہ ایک معنی میں زیادہ مشہور ہو تو وہاں اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ یہ سلاسی مجرد اس سلاسی مزید فی سے مشتق ہے تو یہاں پر بھی تفرس زیادہ مشہور ہے اس لئے کیا کہہ دیا صاحب جامعی نے کہ یہ فیراست کس سے ہے تفرس سے ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا سارا چلیے بس بھئی ہادہو المعرام اللہ علم بحقیقت الکلام